ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز موسیقی 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 چلیے تو چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور سواست سکشہ اس نشا میں بجٹ میں کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھیں گے سکتا ہے رکشہ بجٹ بھی جو ہے اس پر بھی نظر ہوگی دنے جی آپ کو لگ رہا ہے کہ سواست کے شہد میں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پردان منطری کی یوجنہ ہے بہت مہتوکانشی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی عام آدمی اگر وہ بیمار ہو تو بیماری کے چکر میں اتنا نہ دب جائے بوجھ کے تلے کہ اس کا پورا گا پورا بجٹ ہی ختم ہو جائے گڑ بڑا جائے تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے آئشمان یوجنہ کو اور کچھ ہو سکتا ہے بلکل گورو جی اس میں سواستے پہ پچھلی بار بھی تھوڑا سا بجٹ کم رہا تھا اس بار سواستے کے ایریا میں زیادہ بجٹ دیکھنا کو مل سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک ابھی سمجھ سے ہے کیونکہ revenue collection کم رہا ہے اور آگے بھی بڑھانا ہے تو اس دشاء میں کچھ اس طرح کے سٹیپ لیے جائیں گے تاکی realization بھی ایک طرح سے بڑھ جائیں اور سواستے کی طرف آپ پہلے بھی دیکھیں جو سواستے کا جو چھتر ہے وہ زیادہ تر پورا پورا ٹیکس فری ایریا ہے پورا پورا جو سینیٹیشن ایکٹیوٹی ہے وہ بھی جی اسٹی سے ایکجیمٹ ہے کلینک پولکلینک سارے جی اسٹی سے ایکجیمٹ ہے اور بلکل جو بھی اس ایریا میں پردان منتری جی کا ہمارا سپائی کے پرتی پہلے بھی ابھیان رہا ہے جو جو کی سپائی اچھی رہتی تو بیماریاں ویسے ہی کم ہوتی ہیں تو اس سہتر میں بھی جو سینیٹیشن ہوئے گا رہا ہے اس میں بھی اس بجٹ میں پراؤدان پوری پوری رہنے کی امید ہے گھرو جی ٹھیک ہے آریا جی آپ کو کیا امید ہے سواست کو لے کر دیکھنے سننے اور صدانتی روح سے تو بہت اچھی لگ بھی ہے لیکن اس میں اس کو جب کمپلائنس کرتے ہیں زمینی اکھرکت پر آتا ہے تو وہاں پہ آگے دکھت ہوتی ہے کیونکہ پہلی بات تو ہمزاگ روک نہیں اتنی زمتہ پڑی لکھی نہیں ہے ایتنا بھی کمپیٹرائز نہیں ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ تو ہسپیٹلز ہیں آلانکہ پچھلے دنوں کافی کاروائی ہوئی ہے جنہوں نے کریپسن کیا ہے جنہوں نے ٹھیک سے علاج نہیں کیا ہے جب وغیرہ زیادہ لیکن یہ چیزیں تو دیکھو چلتے رہتے ہیں جب سے انسان پیدا ہوگا ہے دنیا مستوشتی میں آیا ہے تب سے اپراد فوجداری فگ گئی ہے چھوڑا ہے نیمی تا چلتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا ہے تو اس میں بجھٹ کو کافی بنائے رکھیں اور جیسے انہوں نے بتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے ان کو ازگرمٹ کیا ہوا ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ سواست بھی ایک بہت پرندری چیز ہے تو آدمی سوست رہے گا تبھی آگے کس کر پائے گا آگے جو بھی رہے گا تو سواست کے لیے جو ہے نیمی بجھٹ جو ہے نا ہم آشا کرتے ہیں اچھا ہو اور اچھا کر رہی تھی سرکار پچھلے کر رہا ہوں گی یہ آئی سوانی ہو جانا بڑی اچھی ہے لیکن اس کو کمپلائنس کریں کو زمینی اقاقت پر لے آئے تو اس کو لوگوں کو جاگو کریں میڈل کلاس فیاملیز تک اس کی اس کی ریچ جو ہے وہ ایزیلی اویلیبن دیکھیں نا پہلے پہلے اس کے لیے بجھٹ اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت بجھٹ تو دیکھیں سواست کا بجھٹ کا تو بہت کمی آپ کتنا بھی کر سکتے ہو بجھٹ میں آپ کتنا بھی بڑھا ہو سکتے ہو کیونکہ سواست پریمدی چیز ہے اور اس میں دوسری چیزیں یہ بھی ہے کہ اس کو جیتنا بھی آپ بڑھا ہوگے جیتنا بھی دوسری خرچیں آپ کے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے دنے ایسی بڑھ جائے گی اس میں گروہ جی آپ دیکھیں پہلے وہ جو ڈسٹ ڈلتی تھی جو اس میں سٹنٹ ڈلتے تھے اس کی کوشٹنگ کتنی کم کی ہے گورمنٹ نے تو ساہتہ سے زیادہ منیجمنٹ جروری پربندگ جروری ہے ہسپیٹل کی جو بڑے ہسپیٹل ہیں اس کی وہ ضروری آپ گورمنٹ ہسپیٹل میں جا کے دیکھیں بہت زیادہ رس رہتا ہے وہاں پہ ہر آدمی علاج نہیں کرا سکتا ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں علاج کرتے ہیں تو کوشٹنگ بہت زیادہ مہنگے ہوتی ہے ہم تو ایک عام آدمی بیماری کو شکون کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہسپیٹل میں جاؤں گا تو رہے گا نہیں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا تو گورمنٹ کو ایک پربندگ کی ضرورت ہے کوشٹنگ کی ضرورت ہے پرائیوٹ سیکٹری ہسپیٹل پروفیٹ پر پروفیٹ کماتے جا رہے ہیں ان کی کوشٹنگ کا ایک جو کوشٹ اوڈیٹ کا پرابدان ہسپیٹل پر ضرور ہونا چاہیے یہ یہ بہت بہت مہتوپورن بات کہی ایک چھوٹی بات میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں گو روزی کہ یہ جتنی گاتک روگ ہے نا جیسے کینسر ہے ٹی بی ہے جتنے بھی اور جو قریب پریبین کے عورے والے کہہ لیجے گا بہت خرچی لے یہ تو کم سے کم سرکار کو پرتی وقتی کے لیے فری ہی کرنا چاہیے ان کو ایک ایسا ایک منیجمنٹ ایسا میکنیجم لگائیں کہ یہ جتنے بھی گاتک بیماریاں ہیں کیونکہ یہ ایک کروڑ پہ جاتا اور دنینیں مکھ جاتی لوگوں کی اور آدمی بستہ بھی نہیں ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کیونکہ پتہ لگتا ہے تو ان کو ایک تو ارلی سٹیج پہ پتہ لگنے اکوہ میکنیجم ہو جتنا بھی میڈیکلوں کوشیبل ہو اس کے تو وہ کوشش کی جائے دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ تو اسٹرائیت کی بیماری ہے آپ اس میں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کیا یہ کیا جانا چاہیے کہ جو جہاں بھی کام کرتا ہے اس سرکاری ہو پرائیوٹ ہو اس کو کیا یہ کہا جا سکتا اس ارگنیجیشن کو کی آپ کو سال میں دو بار ہیلتھ کیا آپ اپنے ایمپلوئنس کے لیے ہر طرح کی بیماری کے لیے آپ لگائیں تاکہ آپ جو ارلی سٹیج میں ڈیٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اگر سال میں دو بار ہیلتھ کیا ہم لگ رہا ہے آپ جس آفیس میں کام کر رہا ہوا تو آپ کو وہ ہی پتہ چل جائے گا یہ بھی کنا چاہ رہا کہ جو ہیلتھ ٹھیک ہے ان کی تو ہوتی بھی ہو شاید اور ان کا ایک اپ ٹو لیمٹ سم انشورنسی بھی ہوتا ہے میڈی کلیم ہوتا ہے لیکن میرا کہنا ہی ہے کہ جو عام آدمی جو گاؤں میں نوکری پیشہ نہیں کرتا جو گاؤں میں رہتا جو زیادہ پاپولیشن ہے ہمارے ریانے میں تو پنچایت میں کر سکتا ہے ہوں ہاں ہاں تو اس کے لیے بھی پنچایت طور پر یا پبلک ہیلتھ سینٹر ان کی بڑھائی جائے یا پبلک ہیلتھ سینٹر ان میں ایسی مشین نے ایسے ایک سسٹم ڈیولپ کیا لیا جس سے جس کو تھوڑا سا بھی ہو تو وہ جا کے فری کروا سکے کیونکہ ٹھیک ہے سر بجٹ آنے والا ہے بہت تھوڑا سا ٹائم بجھ گیا اس لیے جلدی سے سکشا پر چلتے ہیں دنیج جی سکشا میں میں اکثر ڈیبیٹس میں یہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ہائر ڈیوکیشن کی بات کریں گے تو دیکھئے پورے دیش میں ہوڑ رہتی ہے یوں مجھے آئی آئی ٹی میں جانا ہے مجھے آئی آئی ایم میں جانا ہے تو وہاں سرکاری یا آٹونوموس باڈیز ہیں لیکن وہ سرکاری پنڈڈ ہیں جے این یو میں جانا ہے ڈیو تو ہائر ایڈیوکیشن میں ہم سرکاری کی طرف بھاگتے ہیں اور پرائیمری ایڈیوکیشن کی بات آتی ہے کوئی بھی ماں باپ اگر وہ سکشا میں وہ نہیں چاہتا ہمارے جو فادر پڑھتے تھے تو کئی گاؤں کے ملا کے ایک سکول ہوتے تھے جب ہم پڑھنے لگے تو لگ بگ لگ زیادہ تک گاؤں میں سکول تھے کچھ کچھ گاؤں کو چھوڑ گئے تو سکول تو زیادہ تک ہو گئے تھے لیکن آج کے دن وہ سکول بھی کھالی ہیں آج کے دن جتنے بچے آتے ہیں ہمارے ٹائم میں اتنے اپسینٹ رہتے تھے یا لیٹ آتے تھے تو وہ اس کا کوالٹی جو ایجوکیشن کوالٹی ہے وہ بہت جرور ہونا چاہیے جیسے کئی فورن کنٹریز میں بھی ہیں کی جیسے ایک ٹیچر پڑھاتا ہے یا ایک کوئی بھی ڈی سی ہیں یا کوئی بھی اوپیسلز ہیں ان کے لڑکے بھی سرکاری سکول میں پڑھ سکیں اس طرح کا انوارمنٹ تیار کرنا چاہیے تھوڑا سا اوبلیگیشن بھی ہونی چاہیے آپ بھی کم سے کم ایک بات اپنے کی تھی ہے ایسی ہونگی تو بلکل چلیں گی آئی ایٹی بھی چل رہی ہیں آئی ایم بھی چلنے ہیں جیدی کوالٹی آپ ایجوکیشن ایدی پرائیمری لیول پر رہے گا یہ کیا ہے آرے ساپ بجٹ کی کمی ہے یا اکشار شکتی کی کمی ہے یا نیچے بیٹھے ادھیکاری جو بلوک لیول پر ہے جلہ لیول پر ہے یہ موٹی موٹی سیلری لے کے باس ایسی کمروں بیٹھے رہتے ہیں چودار نہیں چاہتے ہیں جی دیکھیں گوھر دی اب بھی جیسے انہوں نے بتایا بھائی صاحب نے کہ سکولوں میں بچے کم ہیں سکولوں میں بچے کم نہیں ابھی ایک کرائیٹ ایڈیا سروے ہو جس میں پرائیوری سکول کچھ ساتھ سو آٹھ سو کے قریب بند ہونے جا رہے ہیں ایک ہزار چھب بیس ایک ہزار چھب بیس ان کا کرائیٹ ایڈیا پورا نہیں ہو رہا پچیس بچے سے کم ہے پچیس بچے نہیں ہے تو آپ آلت یہ دیکھ لیجئے سکولوں میں بچے پڑھیں تب سے ہی اس کو جو ٹائم ٹو ٹائم کرنا دیا تھا اس کی قولیٹی کو ہائر ایڈکیشن میں تا آپ نے مینٹین کیا لیکن پرائیوری میڈل وہاں پہ آپ نے چھوپٹ کر دیا دو بات ایک چوکانے والی بات ہے کہ جو 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 بیچے کی سطر کی جو جو گراہ اٹھائی ہے آپ تو آپ بڑھنی بات کر رہے ہیں اس میں تو گراہ اٹھائی ہے ہم سکول میں جاتے تھے ہم وہی سے پڑھے ہوئے اور آج بچے سکول میں جا نہیں رہے کیوں نہیں جا رہے اس کا مطلب ہے فریم آپ آپ کو ایک چیز نہیں رہی ہے گاؤں میں وہ بچہ کیوں گھڑ گاؤں آئے گا کیوں سہر میں جائے گا کیوں خرچہ لگائے گا اس کے پیرنٹ اسی لیے نہیں کہ وہاں مل نہیں رہا کوالٹی نہیں مل لی جو دوڑ ہے جو کمپیٹیشن ہے نیشنل پہ اس پہ وہاں پیچھڑ جاتا ہے پیچھڑ جائے گا جال دیس ہے دینیشی دو پائنٹ ہے ایک تو گوررمنٹ کی پولیشی میں کمی ہے اور ایک ادھیگاریوں کی ایمپلیمنٹیشن میں کمی ہے میں دونوں باتوں کا ذکر کروں گا ایک جب ہم پڑھتے تھے جب میرے پیرنٹس نے یہ سوچا تھا کہ سرکاری سکول میں 30 سے انگلیس شروع ہوتی ہے اور پرائیٹ سکول میں انگلیس فرسٹے سکول ہے تو میرے پاپا نے میرے کو فرسٹے پرائیٹ سکول پہ پڑھایا اور پھر سکس سے ہم سرکاری سکول میں آئے تھے تو آج کے دن جب آج کے پیرنٹ یہ سوچتے ہیں کہ انگلیس تو شروع سے آگئی پہلی سے لیکن پرائیٹ سکول وہ انگلیس میڈیم دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کو پولیشی بھی اس طرح سے اوپسنل کرنا چاہیے بھی انگلیس میڈیا میں یا ہندی میڈیا میں دونوں اوپسنل گورنمنٹ سکول میں بھی پروائیٹ کرانے چاہیے اور ایجوکیشن جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالیٹی بھی اسی کے حساب چاہنے چاہیے کہ انگلیس میڈیم بھی سکول میں سکھا سکیں میں نے جو دیکھا ہے ہندی میڈیم کے جو بچے ہیں وہ بیسے باقی سبجیکٹس اچھا ہے لیکن ان کو اس لیویل کا کمیونکیشن سکل نہیں مل پاتا ہے جسے وہ کومپٹیٹیو ایگزام ریٹن پاس ہو جائیں گے انٹرویو میں جا کے گھڑ بڑ ہو جاتا ہے بڑی بڑی کارپریٹس کمپنیوں میں جب وہ جاتے ہیں وہاں پرابلم ہو جاتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں گروہ جی انگلیس میڈیم کا مطلب ہے میڈیم انگلیس ہونا چاہی ہے ہماری سوسائیٹی میں میڈیم انگلیس نہیں ہے تو اس کو جیدی سوسائیٹی میں انگلیس میڈیم نہیں ہے تو سکول میں ہی ایسا انوارمنٹ کریٹ کرانا پڑے گا کہ وہ میڈیم انگلیس بن جائے جلدی سے ایسا ڈیفینس پر کیا امید کر رہے ہیں دیفینس پر بڑھنا چاہی ہے اور دوسرا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جیسے پچھلے سالوں ہم اخباروں میں ٹی وی میں میڈیا میں سنتے تھے کہ اتنی دلالی اس بہت فورس میں ہوگی اتنی فلانے میں ہوگی ایک تو سب سے پہلے وہ رکنی چاہی ہے سائد رکی ہو لیکن سب سے پہلا کام توہر دوسرا ڈیفینس کت ضروری ہے دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو اس سال پچھلا جو سال دیجی پی کا ڈیرڈ پرسنٹ ہمارے دیفینس پر خرچ ہو رہا تھا جو تو ہماری ٹرٹل ڈیجی پی اور پاکستان سے کمپیر کر رہے تو ساڑھے تین پرسنٹ ڈیفینس پر خرچ کر رہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیفینس کو اچھے اتھیار اچھی سویدہ ہے اور جو وہاں کہ کرمچاری ہے چاہے وہ شپائی ہے چاہے ڈیفینس میں جو ہے وہ ٹیکنولوجی تھوڑا سا آئی ٹی لیول اور ٹیکنولوجی کا آپ گریڈیشن ہونا ضروری ہے جس بجٹ میں کریں اس میں ٹیکنولوجی اچھی ایمپلیمنٹ کی جائے میڈ انڈیا سے کیا ہم ڈیفینس میں صرف خرچہ کرنے کے بجائے ڈیفینس سے کمانے کی نشاہ میں بہت ایزی سے آگے پڑھے ہیں تو کچھ سال اور اس میں بجٹ ڈالنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل میڈ انڈیا بیچنے کی استثیتی میں بھی آ سکتے ہیں بلکل بلکل اس کا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ ہیں تو بجٹ اب سے محض چند منٹ دور ہے بجٹ سے امیدیں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس لال لفافے سے نکل کر کے آتا ہے اجازت دیجئے نمسکار نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں گورو کمار پانڈے ٹک ٹک کر کے گھڑی کی سوئیاں گیارہ کی طرف جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دیش کی دھڑکن بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ کئی سالوں بعد ہے جب ٹکٹکی لگائے دیش کا ہر ورگ دیکھ رہا ہے اس بجٹ کی طرف جو بجٹ گیارہ بجے آنا ہے کیونکہ اس بجٹ پر بہت کچھ نربھر کرتا ہے ویتمنتری نرملا سیتا رمن آج سنسد میں بجٹ پیش کریں گی پہلے بجٹ پروری کے آخری سبتہ میں پیش کیا جاتا تھا بجٹ کی تاریخ کو پہلے کرنے کو لے کر مودی سرکار کا ترک تھا کہ اس سے پوری پرکریا 31 مارچ تک ختم ہو سکے گی اور ایک اپریل سے یعنی نئے ویتبرش سے بجٹ کا اپیوگ شروع کیا جا سکے گا چلے تو جیسا میں نے انٹروڈکشن میں ہی کہا اس بجٹ سے پورے دیش کو امید ہے کسانوں کو کیا امید ہے پہلے وہ سن گئے ہمارے کو یہ چاہیے جی ایک بجٹ چو بنایا جا گورمیٹ بناوگی یہ کسانوں کا ہیت دیاں میں رکھے جب بناوگی کیونکہ یہ کھیتی میں یہ لگت جیادا ہوگی پیداوار کم ہوگی جی پیداوار کیوں کم ہوگی کیونکہ جی خات جیادا مہنگا ہوگیا دوائی جیادا مہنگی ہوگی جب ہم بیج لے وہاں بیج کا کٹا مہنگا ہو جا ہے مارے بے گیوں کیسے والیے جا ہاں وہ چیار ازار پی اے کونٹل میں لے ہاں ڈیسو روپے کونٹل تو جی ہم نے یہ چاہاں وہاں کے جی ایک تو بیج سبسیڈی بھی ہو نیچی ہے خات تین سو کٹا تھا بارہ سکا ہو گیا جی وہ سکھات بھی سستا ہونا چاہی ہے جی تاکی ماری لاغت ہے جی لاغت کے احساب تر تھوڑی بڑھ اتری بڑھ ہے آئے کا بھی ساتھ دن بڑھ ہے جی مارا سان کے اکمہ دیر سے یہ بچاتے کم سے کم مطلب لاغت میں کھیتی ہو ہم دوائی لیتے ہیں بیج لیتے ہیں تیل ہے اتنا مہنگا ہو گیا ہم پورا پاڑین لگا سکتے کہ تیل مہنگا ہے اگر رتی ضدائی کرواتے ہیں تو اس کی دوشہ ضدائی کم کروانی پڑتی ہے اس سے پیدوار پوری نہیں ہوتی اس لئے کم کروانی پڑتی ہے دوائی ہے پھر جو بینا موسم کے بارش کئی بار نقصار کر دیتی ہے اور ہمارے کو بڑی دکت ہو رہی دی پھر دوسری بات یہ ہے اب ڈال ہے شبجی ہے سب کچھ مہنگا ہے اب پیاج کے باؤ سور پہ گلو چھوی رہے ہم جو پیاج بہتے ہیں ہمارا پاس پہ گلو بکھتا ہے اور بعد میں سور پہ گلو ہوتا ہے تو زمیندار کیا کرے گا پیاج بھی نہیں کھا سکتا ڈالے مگر سب مہنگی ہوگی ہے بہت سادی میں ہمارے جو اس کے لئے لئے تھوڑا وہ سوڑا وہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں مہنگا ہے اس کے لئے کوئی مطلع جو زمینداری کمائی تو نہیں ہوئی پر کم سے کب سرکار کو بزرد دار میں رکھا ہے زمیندار کیا دینا چاہیے کم سے کم تیر بارے میں کس بزرد کے میں بیشیش دیان دینا چاہیے بگی بار جیسے ہمیں کوئی بھی چیز ہے مارے تو بہت سستے بایاں خریدی جا ہے اس سے چیز کی جب امنا جلد پڑا ہے اس کا کوئی آئیٹم بنا ہے جیسے مارے تو چیز چینہ کھرید لیا مارا چینہ سستے باام خرید دیں گے مارے تو اس کا بیشن بنا گے دے ہیں وہ بہت مہنگا دے ہیں اس میں مالے سرکار اپنا پروفیٹ کرے ہیں سارا زمیندار کیا نہ کوئی دیانی دیں تے میلر میلر کمائے جاں ہے بجنش میں کمائے جاں ہے زمیندار مرتا جاں روز گی روز جاں توڑ ہون لائے راکتی اس میں جہاں گندہ ہی لگا لیو آپ مارے گندے نے کھرید دے ہیں گھنے گھنے دن میں پیمنٹ دے ہیں وہ بہت کم دے ہیں چینی کی دنی میں کرتے ہیں جانبا گرے ہیں مرد دور مرہنا زمیندار مرہنا تکے کرے یہ بتا ہوا مید زمیندارہ کیا ہکمیں دیکھ کے نے بزرٹ بنانا چیے سرکار نے اور اس میں ایک تو تیل بہت ہم رک کرنا چیے تیل تیل اتنا ہو گیا کسان کیسے اس کی کھیتی کی برپائی کرے پا ہوگا کسان کے تیل کمیں گا پڑ گیا اور تو نائی تو زمین بوا سکتا نہیں اپنے پانی دے سکتا اس میں کمی رکھے گا کمی رکھے گا تو پیداواری نہیں ملے گی اور پیاج کے دام اتنے بڑھ آدھی ہے اور تو زمیندار اپنا گھنٹھا روٹی کھا لیا کرتا تو گھنٹھا روٹی نہیں کھا سکتا مہنگا یہ نہیں ہوگی اکے گیوں گا کرتا لینے گئے بہن کھتے مہاری دو میں لینے گیا سکتا ہم نوڈٹا لینے پڑے مارتے ہیں مہنگا دیں روٹی کھانتا ہی کے لئے لے ہو رہے ہیں زمیندار گے ای بے چالیس منگی مویا کرتے ہیں ای بے دوائی اتنے مہنگیوں گی دوائی نگیر پا تھے دوائی نگیر پا تھے پسل خراب ہوگی ہے پسل خراب ہوگی کھم ہوگی لاگت اتنی ہو لی اور پرچا پا ہوگتا نہیں تو آج بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ پر سب سے سٹیک وشلیشن کے ساتھ ہریارہ نیوز آپ کو ہر اپ ڈیٹ اس کو سرل طریقے سے بجٹ کو ہم بتائیں گے آپ کو اس لئے آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہنا ہے آپ کو لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹس بھی دیں گے اور بجٹ کو سرل کر کے بھی بتائیں گے سرل کرنے پر میں سٹریس اس لئے دے رہا ہوں کہ کئی بار کامپلیکیٹڈ اس میں ٹرمز ہوتے ہیں ورٹس ہوتے ہیں جو عام آدمی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو سرل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ کہیں مجھ جائے گا اس وقت آرہی ایک بڑی خبر کی طرف ہم روک کر لیتے ہیں پہلے آج دیش کا عام بجٹ آنے والا ہے اور نرمرا سیتارمن کے لئے پہلا پون بجٹ بھی ہے جو ویتمنتری کے طور پر پیش کریں گی راشتپتی بھون پہنچ گئی ہے ویتمنتری نرمرا سیتارمن راشتپتی سے بجٹ پر عاوچارک سہمتی لینی ہوتی ہے یہ فارمالٹیز ہوتی ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ پہنچ گئی ہیں اور وہاں ایک عاوچارک سہمتی لینے کے لئے ویتمنتری کو جانا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ گئی ہیں یہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں چلیے چرچہ کا آگاز کرتے ہیں اور چرچہ کا آگاز یہ بتاتے ہوئے کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا پینل لگاتار ہمارے ساتھ ہریانا نیوز پر بنا رہے گا آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارے خاص مہمانوں سے سومویر آریہ صاحب راجنریتک وشلیشک کے طور پر ہمارے ساتھ سٹوڈے میں موجود ہیں سی اے دینیش دیشوال جی ٹیکس ایکسپرٹ ہیں اور راج گلیہ صاحب مارکٹ ایکسپرٹ کے طور پر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سب سے پہلے گلیہ صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا یہ بہت سالوں کے بعد ایسی پرستیتی بنی ہے جو ٹھیک ہے بجٹ کو لے کر ہر بار اتسکتا ہوتی ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ اتسکتا ہے اور اتسکتا سے زیادہ امیدیں ہیں چاہے آپ اس کو آپ ریل سٹیٹ سیکٹر دیکھ لیجئے آٹو مویلز دیکھ لیجئے کسان دیکھ لیجئے ویاپاری دیکھ لیجئے یو آ گریڑنی سب ٹک ٹک لگائے دیکھ رہے ہیں ٹیکسپیر بھی دیکھ رہا ہے کہ شاید کچھ سہولیت مل جائے کیا دیش کی ایسی استھیتی بجٹ کو لے کر اس لیے ہے کیونکہ آرتک ستھی پر ہم کمزور پڑ چکے ہیں روزگار کو لے کر ہم پچھڑ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سب ہے دیکھیں جی پہلے سے اویرنس بجٹ کی کافی ہو گئی ہے اور جب سے موڈی جی نے کہا ہماری اکنومیٹ دوزار پچیس میں پانچ ٹھلین اب کو روک رہا ہوں اب بس لوٹوں گا یہ ابھی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں کہ وہ جو ایک پہلے بجٹ والا بیگ ہوا کرتا تھا اس کی جگہ اب ایک لفافہ یہ ٹرنڈ موڈی سرکار میں ہی شروع ہوا تو وہ لال پٹارہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے کر نظر آ رہی ہیں ویتمنترین نرمرا سیتا رامن انراغ تھاکور ساتھ میں ہے اور اس پٹارے میں کیا ہے وہ جاننے کے لئے دیش اتسک ہے گلیہ صاحب آپ پورا کریں جیسے موڈی جی نے کہا کہ دوزار پچیس تک ہم پانچ ٹھلین کی اکنومی بنیں گے تو ایک یہ جو میسیج ہے ورلڈ وائٹ گیا ہوا ہے تو پورے سنسار کی جو نگاہ ہیں وہ ہمارے دیش پہ ٹکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو پچھلا سال جو ہمارا راجہ ہم پانچ پہ آگئی ہماری جی ٹی پی پانچ پہ آگئی ہے تو ہمارے سے جو اپکس دیش کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اور جو بھی چیزیں جیسے موڈی سرکار نے کی نوڈ بندی کی ان چیزوں کا جو اثر تھا وہ اب ختم ہو گیا اب وہ اکنومی ایک جو لیول تھا گرنے کا وہاں پہ گر چکی ہے تو یہ بہت صحیح ٹائم ہے کہ اس اکنومی کو ریوائب کر سکتے ہیں اور اس ٹائم ان کو پانچ ٹریلین کا جو فوکس ہے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا سارے ٹریڈ پہ ان کو فوکس کرنا پڑے گا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے پروپٹی سیکٹر جو کسی ٹائم بوم میں تھا دس سال پہلے اس کو بلکل واپس جندہ کرنا پڑے گا اور لون پروسس تھوڑا سا ایجی کرنا پڑے گا تاکہ لون ملے پیسہ آئے گا تو مارکٹ کھلے گا ابھی کیا تھا کہ این پی اے کا جو شیر تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا بٹ کافی کبر کیا ہے گورنمنٹ نے اور ابھی ان کو تھوڑا سا پیسہ چھوڑنا پڑے گا جیسے ایجی لون پروسس ہوگا پیسہ مارکٹ میں آئے گا لوگ انویسمنٹ کریں گے جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ اب کھل کے کھیلیں گے اور جب مارکٹ میں انویسمنٹ ہوگا تو اکنومی اپنے آپ بھوم کریں گے ٹھیک ہے دیمیش جی مجھے ایک گوائے بتائیے کہ اس بار بجٹ پر سے جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ پرستتیاں ایسی ہیں آرتھک فرنٹ پر دیکھیں روزگاری کے فرنٹ پر دیکھیں یہ سر ایکچلی جو کل اکنومک سروی آیا ہے اس میں ہماری جو فائنس منسٹر ہیں سیتا رمن جی انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا کہ یہ گلوبل سلو ڈاؤن ہے اس لئے انڈیا میں بھی سلو ڈاؤن ہے تو فرسٹ ریز تو ہمارے کو یہ ہے کہ ہمارے نے ایکچول سیچویشن کو سمجھا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ سلو ڈاؤن ہے سینٹر گورنمنٹ لیون پر بھی ایکسپٹ کیا ہے اب جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی جاتی ہیں کیونکہ ایکنومی بہت سلو ڈاؤن ہے تو اس کو اپ کرنے کے لیے وہ مطلب سیچویشن ایک زیادہ جو سیریس ہو جاتی ہے اور اس سے سٹیپ بھی اتنے اسی حساب سے اٹھانے پڑیں گے تو جو ہم نے جو ابھی جو ایکچولی ایکنومی جو اچھی ہوتی ہے اس میں جو پیسے کا سرکولیشن جتنا جلدی رہے گا اتنی ایکنومی اچھی ہوتی ہے اور پیسے کا سرکولیشن بڑھانے کے لیے ایکنومی میں پیسے گیا کہیں نہیں ایکنومی کا پیسے تو ایکنومی میں ہی ہے بلکہ زیادہ پیسے انفیوز ہویا ہے تو سلو ڈاؤن کیوں وہاں کیونکہ پیسے گھوم نہیں رہا پیسے کا سرکولیشن کم ہے تو پیسے کا سرکولیشن بڑھانے کے لیے جو اس بار کے بجٹ میں امیدیں ہیں جو لوگوں کو امیدیں ہیں وہ یہ ایک تو جو ایٹی سی میں جو ہمارے کو ایک لیکھ فیپٹی تھاؤجن تو لوگ جب انہوں انسکیوم انویسٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس اور بینک کے پاس پیسے آئے گا بینک اسی پیسے کو فردر انویسٹ کرے گا جس سے لوگوں کی انکم بڑھے گی لیکن کیا یہ بہت باریک سی مہین سی لائن ہے اور بہت سمارٹلی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اگر لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا وہ خرچ کرنے کی ان کی کیپیسٹی بڑھے گی تو مہنگائی بھی دوسری طرف اوپر جائے گی تو کیا اس کو بہت سمارٹلی ہینڈل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے بلکل بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں جو ایٹی سی کے سکیم ہوتی ہیں وہ پیسہ مارکٹ میں ڈائیک نہیں آتا لوگوں کے پاس وہ انفرسکچر لیول پہ جہاں ایمپلوئیمنٹ ہے جہاں انڈسٹری ہے وہاں پیسہ ہوتا ہے وہ ری جنریٹ کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے نا کی انفلیشن بڑھانے کے لیے تو وہ سمارٹلی بلکل اس کو کرنا پڑے گا اس لیے میں اس رسٹے کو ایٹی سی کے لے کے جا رہا ہوں درائیک مارکٹ میں پیسہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے آرہا تو ریپور ریٹ کم کرنے کی بات نہیں کر رہے میں تو کیونکہ وہ پیسہ یہ دی مطلب انڈسٹری میں ری جنریٹ ہو رہا ہے ریل اسٹیٹ میں ری جنریٹ ہو رہا ہے ان کو ریل اسٹیٹ وہ فائننس دیا جا رہا ہے کہ جو ادھورے پروجیکٹ ہیں وہ پورے ہو جائیں تو اس سے ایمپلوئیمنٹ بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی انکم بھی بڑھتی ہے اور جس سے سلو ڈاؤن جو دور ہوتا ہے اور آدمیوں کی انکم زیادہ ہوتی تو گاڑیاں بھی کریدتے ہیں تو جو اوٹو سیکٹر میں جو سلو ڈاؤن آیا ہے وہ بھی دور ہوگا اس سے اور ایک جو ایک الیکٹریک اور ڈیجل پیٹرول وہ جو چل رہا ہے تو وہ بھی اس بجٹ میں کچھ لیول تک دور کیا جائے گا جیسے پہلے بھی الیکٹریک گاڑیوں پر انہوں نے سبشیڈی دی تھی جو ملے گی لیکن الیکٹریک گاڑی مارکٹ میں اس لیول پہ ہے نہیں جو لوگ خریدنا بھی چاہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایسو ہے دوسرا جو اس بجٹ میں ایکسپیکٹیشن ہے جو پچھلے بجٹ سے کمیاں رہی تھی جو سلیب ہے اس پہ آئیں گے اس سے پہلے سومبیر صاحب پہلے اس ماحول کی پریشت بھومی دیکھنی بہت ضروری ہے بجٹ آ رہا ہے چنوٹیاں بہت زیادہ ہیں اور ریکھائیں باؤنڈریز بہت مہین ہیں تھوڑا سا ہیدھر اور تھوڑا سا ادھر میں بہت کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتا اور بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کیا یہ بہت چنوٹی پونڈ بناتا ہے اس بجٹ کو آرثک مندی سستی کی ہم بات کر رہے ہیں بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں ریال سٹیٹ آٹو موبل سیکٹر انڈسٹریز اور جی ایسٹی کا نوڈ بندی کا اثر کیا ان سب کے پریشت بھومی میں یہ بہت چنوٹی پونڈ بن جاتا ہے بجٹ دیکھے پانڈ جی پہلے میں تھوڑا بتاؤں کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے ہی کوئی بجٹ کا عام جنتا ہو کوئی پتا نہیں ہوتا جا 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 سیلریڈ پرسندے ہو دیکھتے تھے کتنا انکم ٹکس فری ہو آئی زیادہ زیادہ کوئی زیادہ اکونومیس تھی ہے میرے پینلیس بیٹھے گیانی لوگ تھے اس فیلڈ کے لیکن آج آپ کے میڈیا سے اکوار سے سوشل میڈیا سے یا آپ کے کم نوکیشن سے اتنا ایمپورٹنٹ ہوگا بچہ بچہ گلی جلی گاؤں گاہم سہر سہر میں ہر آدمی کو آج ایکسپٹیشن ہے آج وہ ٹکٹکے لگائے بیٹھے یہ آپ کے بات بلکل صحیح ہے اب آپ آج یہ آج کے جو بجٹ پہ بجٹ پہ کیا ہے کہ بجٹ میں جیسے ماری پینلیس نے بتایا ارساس تین انہوں نے بڑی تسی طرح سمجھا ہے سلو ڈاؤن کیسے ہے کیا ہے یہ باتیں ساری ان کی بلکل سمرتن کرتا ہوں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار کو جو تین چار پانچ چیزیں اکنی سے مریانہ بیٹھے مریانہ ایک سے ایفیکٹیڈ بات کر لیں کہ اندر سرکار کے تو وزیٹ ہے یونین وزیٹ یہ چار پانچ تبکے کو بہت زیادہ افرکٹ کرتا ہے فور ایک جامپل کشانورگ ہے ایمپلویمنٹ ہے جو آپ کا ڈیفینس کا سرکشا کا خرچہ ہے کیونکہ اریانہ بے سرکشا کا لوگ بہت ہے ان کے ایک سکتا ہے جیسے انہوں نے بتایا وہ کتنا ہو سکتا ہے تو اس میں ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں تو ان کو سرکار رہا دینے کے موڈ میں اور رہا دے گی ایسا لگتا ہے جتنی بھی آپ سے ڈسکسن سے کل سے جو لوگارت ساستری انداز لگا رہے ہیں جو اپنا اپنا آئیڈیا دے رہے ہیں تو اس سے لگے گا تو کشان کے لیے بات کر لیں سب سے پہلے کشان کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا ہو سکتا اور کیسے کشان کی آئے بڑھے اور کیسے کشان سم سے پہلے کشان کے لیے جیسے کی 2022 تک یہ ہم والا سے نہ کر سکتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی جیتنا کرنا چاہیے تھا جیتنا ہونا چاہیے تو نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی انہوں نے کوشس کی تھوڑا سا ایم ایس پی بڑھایا اب بھی انہوں نے 2022 تک 2022 تک 2022 تک 2022 تک انہوں نے ڈبل کرنے کا اس کے لیے سرکار کو اسی بجٹ سے ہی سروات کرنے پڑے گی اور بڑے اچھے قدم اٹھانے پڑے گی تبزا کے کسان کو رہا کرنے لے گی کسانوں کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں میں باقی ایکسپرت سے بھی چاہوں گا کہ یہ بھی اپنی رائے کیا کوپریٹیو ایگرو بیسٹ انڈسٹریز یہ کسان کو ریوائیو کرنے کے لیے دیکھئے کسان جو ہے وہ فصل بونے سے لے کر اس کے اوگنے اور اس کو بیچنے تک پریشان رہتا ہے اس کے علاوہ ایک تو کسان کو فائدہ ہو جائے گا اس کے جو فصل ہے اس کے پروڈکٹس بن جائیں گے تو اس کو اچھی قیمت ملیے گی کوپریٹیو رہے گا تو اس کو بہتر ہو جائے گا دوسرا گاؤں کا جو یو آ پر لیکر انجینئر بن جاتا ہے ایم بی اے کرتا ہے اس کو بھی اس کے اپنے گھر پہ اس کے اپنے گاؤں پہ روزگار مل جائے گا اگر ہم ایگرو بیس انڈسٹری بناتے ہیں تو کیا یہ گرامین چھتر کی ایک نومی کو بوسٹ کرنے کے لئے بہت بڑا کام ہو سکتا اگر ہم ایگرو بیس اور وہ بھی کوپریٹیو طریقے سے کریں تو پہلے گلیا سب آپ سے سر دیکھئے سرکار یہ ساری چیز کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر گاؤں میں ہر دس گاؤں کے بعد ایک وی ایل سوالیٹیز ہیں اور سوہ دس بجے کیابنیٹ کی بیٹھک ہونی ہے اس وقت سوالی بڑی خبر آپ کے ساتھ سادیہ کرنا ہے بجھٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی پر مہر لگے گی اس کیابنیٹ کی بیٹھک میں راشت پتی کے پاس پہلے عووچارک سہمتی کے لیے جاتے ہیں عویت سورو میں صرف کسان کریڈ کارڈ پہ نیر بھر تھے لوگ اور کسان کریڈ کسی اس تیمال کیا جاتا تھا وہ انہیں نہیں پتا تھے باد میں جب دیکھتا تھے تو اس کا ڈیفولٹ ریٹ بڑھ جاتے تو آج کی کمی تھی آج کی ڈیٹ میں ہم بات کر رہے اویرنس کافی بڑھ گئی ہے نہیں سر میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ اویرنس ٹھیک ہے اویرنس ضروری ہے ٹماٹر جانے والے کسانوں کو ہم نے دیکھا آئے کہ لاسٹ میں تھک ہار کر وہ سڑک پر پھیک دیتا اس کی اوپر گاڑی چلا دیتا ہے اور ٹومیٹو کیچپ والے منافع کماتے ہیں آلو دیکھئے ایک آلو کی قیمت کتنی ہوگی پچیس پیسے کسان کے اگر بات کریں دس پیسے کی پیکجنگ پندرہ پیسے کا مسالہ اور دس روپے کا چپس کوئی ملٹی نیشنرل کمپنی بیچ رہی ہے وہ چپس اگر اسی گاؤں میں کسان بنا پائے تو وہاں کے جو پڑھے لکھے یوا ہیں اور کسانوں کو بھی اپنا آلو پھیکنا نہیں پڑے گا ٹھیک سکیم ہیں لیکن ان کو ان لوگوں تک پہنچانا اور سونشت کرنا کی وہ کام کرے کیا یہ بہت بڑی چنوٹی سرکار کے لئے سرکار کے لئے یہ چنوٹی ہے تو رہتی ہے بہت ابھی کافی ان لوگ کی اچیویمنٹ بھی ہے آپ بات کرے جیسے آپ مجھے اس کی پٹیٹو کی بات کر رہی ہے پٹیٹو کی بات کرے تو اگر 5-7 سال پہلے 2 یا 4 کمپنی آستی ٹھیک ہے آج کمپنی سے چھوٹی جھوٹی ریجنل لیویل پہ کمپنی شروع ہوئی ہے گاؤں گاؤں میں بھی کئی لوگوں نے مل کے کمپنی کھولی ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہے آرہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اگر ہم بات کرے صرف ہمارا آج کی ڈیٹ میں اکنومک سلو ڈا ہمارا اوٹو سیکٹر ہے ہم کسانوں کی بات کر رائی تو کسانوں کے لیے کافی چیزیں مل رہی ہیں سویدھائے ان کو مل رہی ہے اور یہ جو گیپ ہے ہمارا سپلائی چین کا اور تو اس میں دکھت رہے گی کافی حد تک کم ہو گئی ہے پہلے ہمارا جو ٹرانسپورٹ تھا بہت مہنگا تھا چیئے دیشوال صاحب یہی سوال کی کیا اگرو بیس انڈسٹریز اور بہت بڑے گھرانوں کے نہیں ہو وہ اگر کوپریٹیو لیول پر ہم نے دودھ میں دیکھا ہے کی کوپریٹیو کیا کمال کر سکتی ہے کچھ بہت شاندار اگزامپل ہمارے سامنے تو کیا اسی طرح کے اگرو بیس انڈسٹریز کوپریٹیو طور پر وہ بوسٹ کر سکتی ہے بلکل گرو جی دیکھیں پچھلی بار بجٹ میں کوپریٹیو کا پر اگر اگر پر اور اب پیچھے بھی جو سینٹر گورنمنٹ کے سکیم ہوئی ہیں اور کچھ لونچ بھی ہوئی ہیں جو کوپریٹیو بیس ٹوکے ایک گروپ بنائے آزار ازار کسانوں کا اس حساب سے وہ چل رہی ہیں سکیم اور اس بجٹ میں بھی ان کو سٹرنڈنگ ملے گی اس کا بجٹ میں تھوڑا جو پریویٹ کمپنی جو ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں ان کو یہ کام دیا جائے کہ آپ نے گاؤں کے اس طرح پر ڈسٹرک لیول پر آپ کو یہ اس طرح کی مچیننگ جو پنچایت کے ساتھ لگ کرنی ہے اور وہاں کی اوہاو کو اس کو ہائی ٹیک بنا کے اور وہ جو مطلب اپ جاؤ اسے لے اور پیکنگ تک وہ وہیں پروڈیکٹ سیٹ ہو جائے جس سے کوشٹنگ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور گاؤں میں روزگار کے بھی جنریشن پیدا ہو جائیں گے تو یہ اچھا سجاؤ ہے گورنمنٹ کر بھی رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسے گورنمنٹ کی جو ایجنسی ہے ان کے پاس اتنی ٹیکنولوجی نہیں ہے کہ وہ خود ہی کسانوں سے جڑ کر سکے اور اتنا ٹائم دے بھی نہیں پاتے کسانوں کو بیچ میں ایک پرائیویٹ اور پبلک پارٹنیش کی ضرورت ہے سومبر جی سرکار کے پاس جو شکتی ہے آپ دیکھیں سرکار اگر کوپریٹیو کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے اگرو بیس انڈسٹریز کو بوسٹ کرنا چاہتی تو ان کی بھومی کا سنشت کرنا سرکار کو لگتا ہے کہ ہم ہم ہی بھی کر رہے ہیں لیکن جو ادھکاری گاؤں میں بیٹھا ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو کتنا کنونس کر پا رہا ہے اس کے لئے لون ملنے کے سو اگرو بیس انڈسٹریز کی ٹیکنیک ملنے کے سو دا وہ کتنی آسانی سے ہو سکے یہ اس کا کام نہیں اتنا نہیں ہم چل کے جائیں جو بھی کنسنڈ آفیسر بلوک میں گھر میں گاؤں میں آپ کو ادھا رہی دیتا ہوں جی جی میں نے کہا آلو ایک آلو دس پیسے بیس پیسے پچیس پیسے 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 بیشتی ہیں ٹومیٹو سوپ کی بات کر لیے ہم گھنے سے کیا کیا بنا سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن جب عام آدمی بینک پہنچتا ہے کی وہ پڑھ لکھے وہ پہنچتا ہے بینک اپنے گاؤں تو وہاں اس کے ساتھ جتنا گھمائے آتا ہے کیا اس کو سرل کرے وہ سرکاری بابو آرام کرسی پر بیٹھا ہے وہ اس طرح سے کنونس نہیں کرتا ہے میں اس اینگل کی بات کرو ٹھیک ہے سرکار نے سوچ لیا پلان بنا لیا لیکن اگزی ہوتا ہے آپ دیکھ ایک سروے پچھلے جنہوں کافی بڑی اگری اگری میٹنگ ہوئی تھی اور کافی اگری اگری چلی جتنی بھی انڈیا کتھے سب انہیں کٹھے ہو کے کنون کنوینس کیا اور اگر 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 امپٹی دیکھیں تین ہزار کروڑ روپے اگر ہم بزیٹ مینے سی تو کون سٹیور بنایا جا سکتے جس میں اگر پیاز ٹرماتر اور پوٹاتو کی بات کر رہے ہیں ان کی دکت بلکل نہیں آئے گی آج زمیدار پھینکنا پڑتا یا بلیک میل ہوتا میں بلیک میل بڑی کچھ اس کو ضرورت ہے شادی کرنی بچوں کی اس کو پڑھائی لکھائے کا دینا ہے تو مہدن سے لے رکھا وہ دینا ہے اور دور دور کے سامجھ ہی خرچیں کلنے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ مضبور ہے کہ جیسے ہی فصل نکلے جیسے ہی سبجیاں ہوں وہ کو داریٹ کھیت سے مارکٹ میں جا کر اس کو پھٹا پھٹ پیسے کی ضرورت ہے اس لیے مضبور ہے تو بلیک میل ہوتا ہے اترے اگر یہ بلیک میل ہی روح جائے تھوڑا سا سرکار دھیان کر لیے بجٹ کو تھوڑا سا ڈائیوٹ کر کے اگر کوڈ سٹوریز بنا دے بلوک لیول پر بنائے پہلے پھر بنائے پھر بنائے تو اس میں اور اس کا خرچہ ایوریز تین ہزار روپے کروڑ اگر ہم پر ریئر کر دے اریانا تو دوس یوزناؤں میں پنچ پرسی یوزناؤں میں پورے اریانے میں کوڑا سٹریز ہے اس بجٹ میں کیا دیکھ رہے آپ سرکار کیا کر سکتے ہیں کسانوں کے لیے دیکھئے کسانوں کے لیے سب سے پہلے تو میری تو جو آزادک شوال ایک تو یہ تو ان کا تا ہے یہ جو چناوی وعدہ ان کو کرنا بچی دوزار بائیس تک ڈبل کے لیے تو اس میں تو ایم ایس پی بڑھانا بہت ضروری ہے کسان کو میں کہہ رہا ہوں کہ کسان کو چاہے آپ سبشیڈی قائمت دو اس کو اس کو ناز کی قیمت پروپر دے دو اس کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو دے گا الٹا لون سرکار بینک لون کے لیے لیکن دوسرا جو ایک بینک لون ضروری ہے بینک لون ان کو بلکل سستے یا بنا گارنٹی یا اس طرح سے ابھی کیا کہ سرکار پولیشی بڑھاتی ہے کسان کو دے دو جی کسی میں تین تین لاہ روپے دے دو اب وہ کیا کریں گے وہاں جاتے جاتے لوگ بدل جاتا ہے وہ کہتا ہے جس کے پاس ہی تین ایک اکڑ زمینہ اس کو انتظر پہ تیس لاہ روپے دیں گے دو اکڑ ہے اب انڈیوائیڈڈڈ ڈیوائیڈڈ جو کھیتی ہے ایک ایک ایوریز پچھا ہزار یک لاکھ سے زیادہ بڑھنی پتہ کشی کا تو یہ تو بلکل ایک یہ سمجھو اونٹ کے مجیرے والی بات ہے تو ان کو اس کو ایک تو پریکٹیکل کر کے اور بینکوں کو بلکل سپیشل ڈارکسن دے کے ان کو کسٹی کے حساب سے لوگ دینا چیز دوسرا جہاں تکس والے دیکھیں بیمہ جو ہے جو بیمہ ہے جو فسل بیمہ یوزنا ٹھیک پی پی ام صاحب لے آئے بڑا ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا ہمیں مانتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن جب یہ زمین نے حقیقت پائی جب جو یہ فسانوں کو دیا گیا اس میں اس میں پروپر فسان کو زود زود لگ رہا ہے فائدہ نہیں ہو پا رہا نہیں مل پا رہا اس کو آپ انٹرسٹرچر کی بھی بات کر رہے پولیسی کی بھی بات کر رہے مجھے بریک لینا لیکن اس سے پہلے دنیش یہ مجھے ایک چیز دور بتائیے وہی چاول جو کسان اگا رہا ہے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی تو اگا نہیں رہی ہے چاول کسان اگا رہا ہے وہ بیچتا ہے دس روپے بارہ روپے چودہ روپے اور جب آپ اور ہم خریدنے جاتے ہیں وہی چاول تیس روپے پیتیس روپے پچاس روپے ساٹھ روپے سو روپے دیڑھ سو روپے تو کسان کو تو جو محنت اس کی زمین اس کا خاد پانی اس کا سب کچھ اس کا اس کو تو مل رہا ہے دس روپے بارہ روپے اور ملٹی نیشنل کمپنی جو اسی سے خرید کر بیچ رہی ہے وہ کماری ہے پچیس روپے پچاس روپے سو روپے تو یہ جو فرق ہے یہ جو فاصلہ ہے کیا اس کو پاٹنے کے لیے بھی سرکار کو بجٹ میں کچھ نہ کچھ ایسے پرادہان لانے پڑے گے کسان کو ہی آپ اتنا سرشکت بنائیے یا کسان کے لیول پر اس کے گاؤں کے لیول پر ہی اس کو اتنا سرشکت بنائیے کیوں جو پچاس روپے میں ملٹی نیشنل کمپنی بیچ لیے چالیس روپے میں کسان ہی بیچ لے بلکل بلکل گروہ جی بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہو جیسے ہم نے پہلے بھی آپ نے بھی ایک جامپل دیا کوپریٹیو کا جو گورو میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا کہ کوپریٹی سو سائیٹی اگزیمٹ بھی رہیں گی اور کوپریٹی کسانوں کو ملکے ہی کوپریٹی سو سائیٹی ملائے جائیں گی ان کا ایک حصہ ہوگا وہ بلکل وہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہو جو دس روپے اور سو روپے کا ڈیفرینس ہے وہ تب ہی آ سکتا ہے لیکن آپ پچھلے سے دیکھو گے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتے تھے گاؤں میں کھول ہوتا تھا کرشن ہوتا تھا آپ دیکھو گنہ وہیں پلائی جاتی تھی ہمیں یاد ہمیں رس پیتے تھے گنے کا وہیں کھڑے ہو کہ وہیں گھڑ بن رہا تھا وہیں ساری چیز ہوتی تھے ہم وہیں سے گھڑ خریدتے تھے سکر خریدتے تھے وہ ساری چیز ہوتی تھے آج کے دن وہ ٹیکنولوجی بھی ختم ہوگی کیوں کیوں ختم ہوگی کیونکہ جو جمیدار کے پاس ٹیکنولوجی بہت پرانی ہوتی ہے کمپنیاں نہیں آتی ہیں وہ نہیں مشینری امپورٹ کرتی ہوں بڑی ایڈوانس ہوتی ہے تو گورنٹ کو جو ایڈوانس مشینری ہے وہ جمیدار کو پروائیڈ کرانی پڑے گی اس کے لیے جو ہمارا جو ابھی ابھی ہمارے گاؤں میں بھی جو دھان لے کے جاتے ہیں اور جو چاول نکالتے ہیں جو دھان کا اور چاول نکلنے کا ریشو جو گاؤں کا ریشو ہے کیونکہ وہ ٹیکنولوجی پرانی ہے اور جو ایک میل کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک اور جو کسان نکالتا ہے اس میں ٹوٹنے کا بھی خطرہ زیادہ ہاں ہاں بلکل تو ایک کہیں نہ کہیں ٹیکنولوجی اپ ڈیٹ کرانے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے وہ ایک سرکاری مچینری بینک کے ساتھ لکھ کے اور پرائیٹ پر بلک پارٹنرشپ کر کے ایک بلوک لیول پہ جو کسانوں کو سبسیڈی ریٹ پہ جو مچین دی جائیں وہیں پہ تو آلٹی بیٹلی وہ سبھی کو بینیفیٹ ہوگا اور جو جیسے بینک لون دیتے ہیں آپ دیکھئے گورو جی کمپنی کے لیے جس نے میل لگا رکھی ہے وہ لون نہیں دے پاتا تو اس کے لیے ٹی ایس کی سکیم ہوتی ڈیون ٹائم سیٹلمنٹ کسانوں کے لیے آج تو کوئی ڈی ایس کیم نہیں ہے کسان مجھے ایک ہی دور تھوڑا انٹریسٹنگ ہے مجھے بریک لینا ہے بار بار کمانڈ مل رہا ہے لیکن اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں آپ لوگ سے ہم سامودائی بھون بنا سکتے ہیں ہم پنچائت بھون بنا سکتے ہیں گاؤں کا ایک مل کیوں نہیں ہو سکتا ہے سرکاری مطبق صرف ایک مل کی بات نہیں ہے جو مل تک کسان کو لے کے جانا پڑ رہا ہے اس کو بیچنا پڑ رہا ہے جو آریا صاحب کہتے ہیں کہ بلیک میل ہوتا ہے سسٹم کے ذریعے وہ اگر ایک سامودائی کینڈر کی میں ہی ایک ایسا مل ہو جہاں کسان خود جائے اور وہ صرف نکالنے کا ایک جو تھوڑا بہت اس کو پیسہ دینا پڑے اور وہ خود کرے سب کچھ بلکل ہو سکتا گروہ جی اس کے لیے ہمارے کو کیا کرنا پڑا گورنمنٹ کو ایک فنڈ الوکیٹ کرنا پڑے گا پنچائت پر لیول پہ کیونکہ بنٹا ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے رننگ کرنے کی جیمی وجہ نہیں ہوتی لیکن میل کو رننگ کرنا neurolog کرنے کے لیے تو اس کے لیے پنچائت کو ورنپی کرنا پڑےstroke گورنمنٹ کو بھی ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا اور بینک کو بھی ایکٹیو رول کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فنڈ رننگ کرنا ہے فنڈ واپس نکالنا ہے اور وہ لمبے تائج تک چلائے رکھنا ہے اس کو دیلی اس میں پروڈکشن ہونا ہے دیلی ایک طرح سے ایک فیکٹری چلنی ہے وہاں پر تو اس کی جمعہ واریاں بڑھ جاتی ہیں وہ ساری جمعہ واریاں یہ دی پبلک پرائیٹ پارٹنرشیپ پنچا ہے تجلہ ستر کے عدیقاری اور بینک کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑیہ گھرچوڑ ہوگا اور یہ ساری جو بیچ میں جتنی گہرائی ہے جتنا یہ کوشٹ کا ہے دس سے سو ہو جاتا ہے یہ بہت کم ہو جائے گی اور آدمی کے لیے بھی رہاں بھوکا بلکل بلکل ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب لڈ کر آئیں گے تو کسانوں کی ابھی بات کی ہے اس کے بعد بات یواؤں کی بھی کریں گے بات ان گرہنیوں کی بھی کریں گے جو اس وقت concern ہے کہ بھئیہ پہلے ہم پنیر دو پیازہ بناتے تھے تو اس کی قیمت اور آج پنیر دو پیازہ بناتے ہیں بار بار اس کی قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے جو تھالی ہم اپنے گھر میں اپنے پتی کو بچوں کو فیملی کو پروستے تھے اس کی قیمت جو پہلے تھی آج کیسے بڑھ گئی اور کیسے وہ بجٹ میں آئے گی اس کی بھی کریں گے چرچہ ڈیوی دنیا میں پیٹتے چلتے ہیں کہ ہم سب سے ڈیوی دیش ہیں اور بہت شکتیش آلی ہے تو ڈیوی چاہتا کیا ہے دراصل اس بجٹ سے وہ سنوارے آپ کو سنیے بجٹ آپ کے بارے یوں آؤں کے لئے ہونا چاہیے میریٹ بچے لگنے چاہیے جوب کے لئے نہیں کہ کوئی شپارش لگے اچھا کیونکہ ہمارا یوں آدیش ہے تو یوں آؤں کے لئے اچھا بجٹ لائے سرکار ہم تو یہ امید کر سکتے ہیں ایک جو کیوسن کے لئے اچھا سرکار چاہیے امید ہے کہ میسہ کوالیفیکیشن بچے کو ہی نوکری دی جائے پیسے کے طور پر نہیں ہوتا کہ وہ سب کوچھے اب جو بچہ پر ڈے لکھے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے جس کا مطلب ساری عمر پر ڈائی میں بیچ جاتی ہے اور وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ پیسے دے کے بچے نوکری لگ جاتے ہیں سپورٹ میں بچوں کو یوگدان دینا چاہیے سرکار نے بچے بہت ہی مہنتی ہیں ہمارے لوگ تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ یوہ کا تھوڑا یوہ کا تھوڑا دھیان رکھا جائے یوہ کے لئے کچھ سوچا جائے نوکری وغیرہ بھی تھوڑا کامی ہے مارکٹ میں تو لڑکے نگل رہے ہیں گاؤں سے سہر کی طرف موو ہو رہے ہیں لیکن ان کو اس طرح کی جو ب نہیں مل پار گی جیسے ہی ملنی چاہیے تو ہم تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ بجٹ میں جیادہ سے جیادہ یوہ کے بارے میں سوچا جائے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ جیسے ایجوکیشن ایک بہت بڑی چیز ہے اگر بچوں کو ایجوکیشن ملے کی اچھی تب ہی ہمارا فیوچر ہمارے دیش کا بھوششے سکیور ہو پائے گا اگر اچھی ایجوکیشن دی جائے گی تب ہی ہم گروت کر سکتے ہیں اگر بے سٹرونگ ہوگا تب ہی آگے سوسائٹی رن کر پائے گی اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ جیادہ سے زیادہ کانٹریبیوشن ایجوکیشن کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے تاکہ بچے اچھی ایجوکیشن ایجوکیشن پر آپ کر سکے اور اس کے بعد اگر اس کا سٹاف ملے تیچرز اچھی ہوں گے تب ہی ایجوکیشن اچھی ہو پائے گی چلے تو جیسا ہم نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ بھائی سب سے بڑے پینل کے ساتھ سب سے بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ ہریارہ نیوز سمپلی فائی کر کے آپ کی بھاشا میں آپ کو بجٹ سمجھائے گا اس دشاہ میں مانگے بڑھوں سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کی طرف رکھ کر لیتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت آج بجٹ آنا ہے نرملا سیتا رمن راشت پتی سے مل چکی ہے اور آپ چارک جو ایک سہمتی لینی ہوتی ہے نرملا سیتا رمن وہ لینے پہنچے تھی راشت پتی کو بجٹ کی کوپی بھی انہوں نے سوپی ہے اس وقت یہ بڑی خبر راشت پتی بھاون سے سنسط کے لیے ویت منتری اب نکل گئی ہیں کیارہ بجنے کی دشاہ میں جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے ویسے ویسے ہیں عام لوگ اور زیادہ اتسک ہو رہے ہیں ساتھی صاحب اندرسٹریلسٹ کسان بیاپاری مزدور سب لوگ جو ہے وہ ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں گولیا صاحب مارکٹ ایکسپرٹ کے طور پر آپ اس بجٹ سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کیا کرے سرکار تو اور بہتر مارکٹ سے رسپونس مل سکتا ہے گورو جی سرکار کے پاس اس ٹائم کھیلنے کے لئے صرف سکسر مارنے سرکار کو اور سرکار چاروں طرف سے کرے گی کسان ورک کے لیے بھی کام کرے گی میڈل کلاس جو ٹیکسپیر اس کے لیے بھی کام کرے گی اور جو پروپرٹی ہے سیگمنٹ اس کو بھی بوم پر لے کے آئے گی جب تک یہ لوگ ایکنومی کو ریوائیو نہیں کریں گے ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اور ٹارگٹ ان کے دماغ میں ہے کہ ہمیں پانچ ٹریلین کرنا ہی کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے بجٹس اس بار یہ پیس کرے گی کیونکہ سیتا رامن کو بھی ایک سال ہو گیا ہے یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور ایکنومی ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے کافی سکیم ابھی ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہے بینک کا ایزی پروسس انہوں نے کرنا پڑے گا امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے بہت ساری سکیم 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 ویلیج لیول پہ لیڈیس کے لیے چلانی ہے جو کی اس بجٹ میں کافی امید ہے کہ یہ وومن کے لیے کافی کریں گے دوسرا کسانوں کے لیے ایم ایس پی کے جو پرائسز تھے اس میں کافی حد تک میجر ایم پرویمنٹ آنا ہے تاکہ ان کی جو انکم ہے وہ بڑھے اور سرکار ڈسپوزل انکم بڑھانے کے لیے اور بھی کئی سکیم 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 کے انشورنس سیکٹر اور ٹریول جو سیکٹر ہے اس پہ کافی بھوم آئے گا اور اس کے لیے کافی چیزیں کرنے جاری اس بار سرکرہ تو بہت اچھا پٹا رہا ملے گا پولٹیکل اینگل بھی ہے کیونکہ دلی جیتنی ہے وہ بھی کرنا آپ کو لگتا ہے اس کا اثر دکھے گا بالکل دکھے گا سر بلکل دکھے گا بخشتی جو روڑا بہت بات کہیں ہے کیوں کبھ بہت زیادہ جوربی ہے اور ایک سینٹیمنٹ سیگمنٹ بھی آئے گا اس میں اور ایک پولٹیکل بھی آئے گا اکی 21 سال ہوگئے دلی سیگمنٹ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ٹیکس لائب میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے بلکل ہونے جا رہا ہے کئی چیزیں آئیں گے 21 سال ہوگئے دلی میں بی جے پی کی سرکار نہیں بنی تو اس بار یہ دونوں سٹرو کھلیں گے بہت انٹریسٹنگ بات کہہ دیئے آپ نے سومبر جی اس پہ آپ سے جانتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ دلی دماغ میں ڈلی کا چناؤ چل رہا ہوگا اس وقت بلکل گورو جی دیکھئے جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں بنتی ہیں رجسٹر ہوتی ہیں پھر وہ الیکشن لڑتی ہیں تو یہ سبابک ستہ کے لئے ہوتی پارٹی جو بنتی ہو ستہ کے لئے بنتی ہے کوئی چیریٹی ٹرسٹ نہیں ہے کوئی سکول کولیج نہیں ہے دارمک مندر نہیں ہے یہ جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں یہ آتی ہی ستہ کے لئے ستہ میں آکے ہی اپنا کچھ ضلوہ دکھا سکتی ہے کوئی اچھا کرے کوئی ٹھیک کرے کوئی مت دم کرے لیکن ستہ میں آکے ہی ہوتا ہے میں آپ کو روک رہا ہوں سرہ روک رہا ہوں سرماعہ جو راشترپتی رامنات کووین سے جب نرملا سیتا رمن پہنچی ملنے اور ساتھ میں انراغ تھاکر بھی نظر آ رہے تو نرملا سیتا رمن کے ہاتھ میں یہ وہ لال پٹارا جس کو ہم کہتے ہیں جو پہلے کبھی سوٹ کے سوا کرتا تھا لال آج اس کا وہ بدل دیا ہے ایک انویلپ جیسا ہے تو پہنچی آپچارک سہمتی لینے کے لئے بھی اور کوپی سوپی ہے تو اس کی تصویریں بھی ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں تاریہ سب پورا کریں تو یہ جو ذاتک بی جے پی کا دلی میں سوال ہے دیکھیں بتا رہا راجنیتی ہے یہ اور دوسری باتی ہے کہ اچھی بات ہے اگر آج الیکشن ہے جیسے گلیا سامنے بتا ہے اور اس پرماؤں میں کچھ جنتا کا بلا ہو جائے کیونکہ یہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے دلی میں دلی میں سب سے بہت زیادہ نوکری پیشے والے ہیں تو انکم ٹیکس لے بھی اب اگر یہ اس میں چینجن کریں ریلکس دے دیں گے رہا دیں گے ان کو گھوٹ بھی ملیں گے اور دوسرا جنتا کا فائدہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں گھولو بھی ایک بات بتاؤں کہ جو ایکنومی کا آجاتی ہے پیشے والے ہیں اس کے بہت زیادہ ہیں اگر ہم دیکھیں اگر آرثی اور دیش کی آرثی ستھی کو دیکھیں تو اس کی ایک کنجی ہے وہ ہے پرچیزنگ کیپسیٹی کوئی بھی بیکتی ہے چاہے وہ بیاپاری ہے چاہے وہ کسان ہے روزگار ہے بے روزگار ہے جو بھی ہے چاہے وہ ریڈی والا ہے کوئی بھی ہے اس کی پرچیزنگ کیپسیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ہتھ گروس کیتنا ہوتا پرچیزنگ کیپسیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ مارکیٹم آیا پھر ضرور رہا ہوں سر معافی کے ساتھ یہ لائیو تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ جو کافلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے سنسد بھون کی طرف اور سنسد بھون پہنچیں گے سب لوگ ایک ہی کر کے سب کیا پہنچنے کا سلسلہ جو ہے راشتپتی بھون گئی تھی نرباناسی تیرمان ویتمنتری انراغ تھاکور بھی ساتھ میں تھے اور اب سنسد کی طرف بھی رکھ کر لیا ہے لیکے کر کے سب لوگ جو پولٹیکشن ہے سانسد ہے وہ وہاں پہنچیں گے آرے سب پرچیزنگ کیپسیٹی اس کا بڑھنے کا ایک فارمولا ہے وہ ادھان کے طور پر آپ کشان کو لے لیجیے کشان کیوں اگر اچھی فصل ہوتی ہے اور اس کو اچھے دا مل جائتے ہیں تو اس پیسے کو نکل گیا باہر نکل گیا باہر نکل گیا وہ کپڑے خرید دے گا کپڑے والا دکاندار تھوک والے سے لائے گا تھوک والا دکاندار کار خرید دے گا اسی طرح سے چین بڑھتی ہے اس پیسے سرکولیشن کیا آپ بات کریں اس کے بارے میں جو چرچہ ہم سنتے تھے بچے تھے تب یہ سنتے تھے کہ ایک روپیا جو ہے وہ پانچ بار سرکولیٹ ہونا چیئے ڈیلی دن میں ایک بار وہ پانچ جگہ جانا چیئے میں نے ایک روپیا کہ چائے پی چائے پتھی لائے گا چینی لائے گا چینی اور آگے جائے گا اس طرح سے پانچ بار وہ روپیا گھومیں گا تب جا کے ستیتی ٹھیک رہتی نہیں تو بیچ میں ہماری ایک ستیتی خراب انڈیا کی بلیک منی کی وہ پیسہ تھا وہ جان ہوگا بیٹھ گیا وہ بلیک منی باثروموں میں بوریوں میں شمیت کرے گی لوگ انہیں بڑی 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 فارم آس خرید کے چھوٹ دی جن کا کوئی انویسمنٹ ہے وہ پیسہ سرکولیشن میں نہیں ہوا بلیک منی ایک بہت بڑا ہوئے تو بلیک کہاں ہے بلیک منی پر سرکار کو کنٹرول کتنا کیا ہوئے کا لگ بات ہے کرنا چاہیے اور جتنی بلیک منی ہے کہاں اب کہاں ہے وہ کیا اب کہاں ہے وہ بلیک منی بلیک منی بلیک منی بلیک منی آج چلے جاؤ پیسہ وہ پیسہ 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 پڑا ہے سونا چاندی پڑے لوگوں کے پاس وہ نکلے بات مینے گی سونا چاندی اگر میں نے فارم ہاؤس خرید لیا تو فارم ہاؤس تو میرا ہو گیا لیکن میں نے اگر آپ سے خرید تو نوٹ آپ کے پاس تو ہوگا پیسہ 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 سونا چاہتا ہے سونا چاہتا ہے اس میں حلواج سونا چاہتا ہے جب ایک سونا نکلے کے ساتھ پیسے پیسہ پیسہ یوہاں کو روزگار کے فرنٹ پر کسانوں کے پروفٹ لاؤس کے فرنٹ پر بیاپاریوں کے لیے آم آدمی کے لیے اور گھرنی کی تھالی کے لیے ان سب کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے وہ اس لال لفافے میں بند ہے دیکھیں لگاتار میڈیا کرمی جو ہے وہ اتنی تصویریں لے رہے ہیں کہ اتنے فلیش چمک رہے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ جنے جی کی ایسے چمکدار کچھ بہت چمکدار رہے گا جی بہت چمکدار رہے گا بجٹ سبی کے لیے اچھا رہے گا اور اس کے لیے بھی میں آپ سے پائنٹ شیئر کروں گا تو ایک بار جو پہلے والے پائنٹ تھے ہم اس پر ڈسکر کر لیتے ہیں ابھی تک جو ہماری کونومی میں رہا ہے آپ کبھی بھی کسی کا بھی example لیجئے جو black money ہوتا ہے وہ اس کا circulation جیدہ رہتا ہے اور جو white money ہوتا ہے اس کا circulation کم رہتا ہے آپ کسی بھی بزنسمن کے پاس جا کے دیکھ لیجئے آپ اس سے کچھ پیسے کے لیے کہیں گے تو جیب میں پڑے آگا اس کو اٹھا کے دے دے گا اگلا پھر وہ جیب والا دے دے گا تو بینک والا چیک سائن کرنے میں یا money transfer کرنے میں وہ آدمی insist کرتے ہیں جبکہ گورنمنٹ کی ایک policy ہے paperless cashless اور faceless جو بہت ہی tremendous policy ہے جی یہ جس دن پوری طرح implement ہو گئی نا اُس دن بہت ہی چمتکار ہونے والا ہے اس دنیا میں وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے بٹ لیکن جو کی کیس کی circulation زیادہ ہوتی ہے اور گورنمنٹ ایک چاری ہے کی کیس less economy تو وہاں پہ ایک گیپ ہے technology کا بھی گیپ ہے گورنمنٹ چاری جتنی technology market میں آئے ہتنی technology ہتنی cheap level پہ نہیں آ رہی ہتنی سستی نہیں ہے technology تو اس کے قرآن سے جب وہ کیس کا circulation رکھتا ہے نا تو بھی economy slow down ہوتی ہے غلیہ صاحب کو جانا ہے اس لئے جنرلی جلچوار سوال غلیہ صاحب سے پوچھ رہتے ہیں پہلے غلیہ صاحب ایک بات ہوتا ہے ایک تو آپ نے آپ کو بھی امید ہے کہ یہ بجٹ بہت شاندار آنے والا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت specifically جو جو انڈسٹریز برے دور سے جیسے automobiles کی ہم بات کر رہے ہیں real sectors کی بات کر رہے ہیں real state کی ان کی ان کی طرف budget allocation اور ان کو revive کرنے کے دکھنے میں بہت specific کچھ ہونے جا رہا ہے جی گورو جی دیکھئے جو ہمارا آج کی ڈیٹ میں economic slowdown چل رہا ہے ہندوستان میں اس کا reason ہے جو کی سب سے زیادہ contributor ہے auto industry اور auto industry ساری depend کرتی ہے اس پر سب industry کوئی بھی vendor ہے جیسے مارتی کا example مارتی خود نہیں بناتا مارتی ایک چیز اپنی بناتا باقی ساری assembly ڈیسٹیویشن سے بنتا ہے تو جو transformation period یہ آیا کہ ہم petrol سے electric vehicles پہ جائیں گے diesel سے electrical vehicles پہ جائیں گے تو یہ transformation period ہے ہندوستان کی آبادی ایسی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے panic situation پہ بھاگتے ہیں ہم اس کا positive نہیں دیکھتے negative میں جاتے ہیں اور اپنی purchase اور ساری چیزیں hold کر لیتے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوا اکی سب جنگیں inventory hold ہو گئی اگر کسی نے ہزار mirror بنا رکھے مارتی کے تو اس نے ہزار سے آگے نہیں بڑھا کہ اس نے سوچا کہ پہلے میرے 900 نکل جائے نہیں تو پہلے وہ تین مہینے چھ مہینے چھ مہینے کے inventory آگے رکھتا تھا کیونکہ ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہم electronic پہ جا رہے ہیں تو یہ جو phase ہوتا ہے یہ ہمارا جو handling ہے وہ تھوڑا سا پور ہے ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ جب ہم ڈیجل سے CNG پہ آئے تب ہمارا بہت برا حال تھا ہمارے پاس پمپ چار ہوتے تھے اور چار لاکھ گاڑی روڈ پہ ہوتی تھی جو کی چوبیس گھنٹے میں convert ہوتی تھی کہ وہ بھروانے کے لیے بیچارے پورا تو رات لگے رہتے تھے تو یہ سارے چیزیں بڑی خبر آ رہے ہیں بڑی خبر آ رہے ہیں سنسد بھون پہنچ چکی ہے ویتمنتری نربلا سیتارامن سنسد بھون پہنچی ہے ویتمنتری نربلا سیتارامن یہ جانکاری ہم نے تصویریں بھی ابھی آپ کو دکھائی تھی کیتھل چلتے ہیں ویپن شرما ہمارے سواتا اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں اور ان کے ساتھ آم آدمی وہ آم آدمی جو ٹک ٹکی لگائے بجٹ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ موجود ہے ویپن ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کی امیدیں کیا ہیں شویر جی آپ ایک کسان بھی ہیں اور پرپار بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بجٹ سے امید کیا ہے دیکھئے ہماری امید تو یہی ہے کہ دیس کی جو ارث ویوستہ ہے وہ کرشی پر آدھاریت ہے اور پچھلے چالیس سال سے اسے ختم کیا جا رہا ہے اور کسان کی ہمیں ایسا امید یہ رہتی ہے کہ کچھ کریاتم کی یوجن آئی ہر بجٹ میں آئی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کاغذوں میں ہر سال اتنے ہجار کروڑ دے دیے جاتے ہیں اور پھر جب پورا سال ختم ہوتا ہے تو کسان وہی ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب کی بار کوئی کریاتم کی یوجنہ آنی چاہیے جس سے کسان ووٹ بینک نہ نظر آئے ہر بار ووٹ بینک کے دشترکون سے کسان کو وزٹ میں رکھا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہماری یہی آسا ہے جس سے کریشی انتی کرے اور کسان انتی کرے جیسے کہ آپ سما سیوی بھی ہیں ادھی وقتہ بھی ہیں اور آج انتی میں تھوڑی پہل رکھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں ہم جڑوں کیا سا ہونا چاہیے کیا امید ہے لوگو دیکھیں جہاں تک کسانوں کی بات آئے جسیبیر جی نے ہم سے پہلے بتایا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو دیا جاتا ہے سبسیڈی دے دی یہ دے دی اس چیز کو چھوڑ کے کوئی ایسی نتی لائے جائے کہ انہیں اپنے پیروں پر کسان کھڑا اس کے اسے سبسیڈی کی طرف یا لون کی طرف نہ دیکھنا پڑے ایسی نتی سرکار لے کے آئے کہ کسانوں کو سبسیڈی کی یا لون ہو گیا کہ جھوٹ ہی نہ پڑے اپنے دم پر اپنے پیروں پر کسان کھڑا ہوتا ہے تو ایسی نتی لائے جائے دوسرا جو آج کا پردیش و پردیش میں ایک سواستہ ہے سرکار کا سب سے بڑا جمعہ داری ہوتے سواستہ کی سواستہ کے لیے بھی ابھی بھی جیلا ستر پر بلوک ستر پر تھوڑی سی کمی ہے ہمارے پاس مول بھر گریب آدمی تک جس سواستہ جو سویدہ ہے بڑی مہنگی ہے اور انہوں تو پہنچ بھی نہیں ہے ہم بھی چاہتا کہ اب کی بارے سواستہ پر ایک بہت جور ہونا چاہیے تاکہ گریب آدمی کو بینا بیماری میں اسے دکھ کرنا ہے سر جیسے کی رسوہی کی بات کریں جی پہ تو آپ کی فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے ہماری بابی جی خانہ بلاتی ہے سوہی کے بجٹ کو کہاں تک دیکھتے ہیں کہاں تک جانا چاہیے دیکھئے رسوہی کے بجٹ کو تو میں تو پھر وہی کہتا ہوں کہ جو دیس میں آرثک مندی آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے نام پر جو آرثک مندی آئی ہوئی ہے اس بجٹ سے ہم ایک اور چیز چاہیں گے کہ جو مکھیا سمسیہ ہے اس سرکار کے کام کرنے کے طریقے سے جو کام کرنے والے لوگ تھے جو چھوٹا ویاپاری تھا وہ ڈر گیا ہے اور وہ ڈر دور ہونا چاہیے اس بجٹ سے دیس کا جس سے میں جو آرثک جو ستھیتی بگڑی ہے اس کا مکھیا کان ڈر پیدا مانتا ہوں کوئی بھی کام کرنا چوتھتا تو یہ ڈرتا ہے پتا نہیں موڈی جی کیا فیصلہ لے لیں گے تو اسی لئے جو کام کرنے کی کشمتہ تھی دیس کے یواؤں کی وہ کم ہوئی ہے یا چھوٹے ویاپاریوں کی تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اس بجٹ سے دھر کا واتا ورن ختم ہو جس سے سیدھا دھر کا واتا ورن ختم ہوا تو آرثک ستھیتی میں صدہار ہوگا اور وہ رسوئی تک اثر کرے گا اور میں تو اتنا کہ اگر رسوئی کی بات کی جائے تو کسان پر مار ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر چیزیں سستی کی گئی تو ہمیں دکت آئے گی میں تو اتنا کہوں گا کہ چیزوں کو بہت شکریہ لاجپت کے پاس چلتے ہیں لاجپت آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کو کیا امید ہے بجٹ سے یہاں پر ویکشی ہیں ان سے جاننے کا پریاد کرتے ہیں کہ یہ بھی نزدید بجٹ ہے اور بجٹ سے کیا امید مانتے ہیں آپ پر اسے بجٹ سے بکندار ہے جو جہرام شرما ہے اور وہ انہوں کی پرسکون کی بکان ہے تو اب وہ رسوی کو کیا جانتے ہیں یہ رسوی کے بارے میں بجٹ میں کیا امید مانتے ہیں جہاں تک بجٹ کا سوال ہے ہمیں سرکار سے کافی امید ہے اب دیش میں کچھ آتھک ممجنگات ہو رہا ہے یہ رسوی کے امید ہے کہ مہیلہ رسوی کے بارے میں کافی امید چار کریں گے اور دیش میں جو ایک دیشتی کے بعد بے کا ماتاون سر دیتھاوے مہا گیا تھا چھوٹے دکنداروں کے مارے میں امید ہے کہ وہ دور ہوگا اور اس سے کام جو روزگار ہے وہ آگے چلے گا رسوی کا جو بات ہے وہ اس سے ہی سارا پریوار سب چلتا ہے اور بیتو منتری سے رسوی کے بجٹ کو کم کرنے کے کافی ہوگی ہے ناپر اور بھی ہمارے سیوگی ہیں ساتھی ہیں کسان بھی ہیں کس دکندار بھی ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا کیونکہ ابھی جو تازہ معاملہ ہے سب چیدار چیاز کے دو آسمان چھوڑے ہیں ریپ اور حالو کے بھی کیونکہ اب بزرٹ نزدیک ہے اس پر بھی کچھ جیان دیا دائے گا شکشہ پر بھی سوستہ پر بھی کیونکہ اب بزرٹ نزدیک ہے یہاں پر سبی برک کے ریکٹی ہیں آپ آپ جی کسان ہے کس دکھوٹے سے کیا زمانتے ہیں چلی بہت شکریہ آپ کا ہم جلدی سے چلتے ہیں حسار انوپ کنڈو ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے انوپ حسار میں کیا امید لوگوں کی بجٹ آنے والا ہے بجٹ کو لے کر یو آؤں میں مہیلاؤں میں کامتا جی جو بھی اپاری ہے اور ساتھ رہے سبی میں بڑا اتصا ہے کہ ان کے لئے کچھ اس بار 2020 کا جو پہلا بجٹ آرہا ہے اس میں جرور کچھ خاص ہوگا لیکن یہ تو بجٹ پیش ہونے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ لوگوں کی امیدوں پر کتنا خرابت پائے رہا ہے ہمارے ساتھ بہت تارے لوگ یہاں ہی سار میں موجود ہیں آپ کہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بات کریے پوچھئے ان کو کیا امید ہیں ہمارے 2020 کا پہلا بجٹ آنے والا ہے سیتھا رمان کی پہلا بجٹ پیشن کیا امید ہیں میں سب سے پہلی ہماری بہت 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 ہمارے بہت ہی مہلہ ہونے کے ناقے مہلہ ہونے بہت بہت دیش کیا گیا تھا اس میں بہت ہمارے بہت دیش ہمارے بہت ہمیں دیکھنے کو ملی تھی تو اس بہت ہمیں امید ہے کہ مہلہ ہونے کے بہت میں بہت بہت ہوں بہت بہت جلدی سے بتائیں آپ لوگ کس کیا ملتا ہے جو ملتا ہے اس کے لئے ملتا ہے اس کے لئے ملتا ہے اس کے لئے ملتا ہے سب سے ضروری حکم کے لئے روزگار کے افسر پردان کیے جائے اور جو شکریہ آپ کا یوہاں کو کیا چاہیے مہلاں کو کیا چاہیے یہ ہم مارے سماعتا پوچھ رہے تھے اب ارے صاحب یوہاں کو چاہیے کیا روزگار 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 وپکش ہو یا آپ آدمی ہو سب سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ بی روزگار ہی آگئی ہے جی دیکھیں گورو جی روزگار جو ہے نوجوان کا سب سے پہلا آکھا ہے ایک طرح سے رائٹ ہے آپ تو نہیں کہیں گے نا پکوڑا بنا لو نہیں نہیں پکوڑا تو یہ تو جملے ہے خیر سوڑی ہے ٹھیک ہے آپ سیریس ڈیبیٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپلویمنٹ جو ہے اس کو دو تری کے سے انکریز کیا جا سکتا ہے ان کی سمجھتیا تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ختم ہم تو نہیں کیا جا سکتا کہنے کو پارٹیاں ساری وعدہ کرتی ہیں لیکن نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اندر جو ہے دو دو تین طریقے ہیں جس سے ہم سرکار سے ریکیویسٹ بھی کرتے ہیں سرکار کو ہمارا میسیج بھی ہے ایک تو سب سے پہلا تو تو سرکاری نوکھرین کے لیے بزٹ بڑھایا جائے وہ ایک اریانا بزٹ الگ چیز آجا ہم کہ اندر کی بات کریں کہ اندر ہمارے نوجوانے لیے کیا کر سکتا ہے کہ اندر ایک تو نیویس جو ہوتا ہے نیویس کمپنیاں نیویس کرتے ہیں اس کو بڑھاوا دے اور بڑھاوا کیسے ہو بڑھاوا یہاں پر ان کو ٹھیک مال دیا جائے ٹھیک سرکسہ دیا جائے ٹھیک ان کو ٹرانسپورٹیشن دیا جائے ٹھیک روڑ دیا جائے ٹیکسیز میں بدلال کیا جائے اور ان کا جو ریسٹریشن ہے جو لیبر کا جو ان کی کٹھنائی ہے وہ ساری تھوڑی شرل کی جائے تب جا کے باہر کے انویسٹر آئیں گے اور وہاں سے جائے جا کے وہاں تب روزگار کروں گے ایک فیکٹری لگے گے اس میں میکینک بھی چاہیے گارڈ بھی چاہیے اس میں ڈرائیور بھی چاہیے اس میں انجینئر بھی چاہیے اس میں ڈوکٹر کے بھی اڈریشت ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہاں سے لوگ آئیں گے کام کریں گے ان کو اچھائے بھی یہیں پییں گے مارکٹ بھی یہیں کریں گے تو اس طرح سے روزگار بڑھنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے جو سرکار کمپنیوں کو بڑھاوا دے کمپنیاں کو جو کمپنیاں تھوڑی بہت گاٹیں چل لیے یا پیچھلے دنوں آروپ لگا تھا کہ کوئی ماروٹی کا پلانٹ شیفٹ ہو گیا تو ایسی جو کمپنیاں ہیں جو تھوڑی گاٹیں چل لیے ان کو سائتہ دے ان کا ٹیکس بغیرہ کو کر کے اور ٹھیک کر کے اور محول پیدا کرے تاکی نوزمان ان کو ملے ایک تو طریقہ ہی ہے دوسرا تو اس سے بھی زیادہ مہتب کو دوسرا طریقہ ہے کہ سرکار ان کو سوروزگار کے لیے پریریت کرے سوروزگار کے لیے ان کو محول دے فیلڈ دے پلیٹ فورم دے ان کو لون دے ان کو جگہ دے ان کو شکشہ دے ان کو ایک جاگرتی پیدا کرے اور ایک ٹریننگ دے ٹریننگ سب سے ضروری ہے جاگرتی ہے مارے لوزمان میں لیکن اس کو راستہ نظر نہیں آتا اس کو پتا نہیں کہ کہاں سے کیسے کیا ہونے والا ہے تو یہ گلوک لیول پہ ہے گاؤں لیول پہ ہے پنچات لیول پہ ہے ڈسٹک لیول پہ سمینار لگائے جائیں جو سوروزگار سے دوسرا کہ اب آپ کھیتی سے ریلیٹیڈ ہی دیکھ لیجی آپ چپس کے اگر ادھان دے رہے تھے یہ چیزیں جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ چیزیں سارا سماج ادھر سے سماج ادھر سے سرکار ادھر سے بھار دیو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ملکے ہی سولو ہو پاتی ہیں پوری سرکار پہ ڈیپنڈ ہی رہ سکتے ہیں لیکن سرکار کی ڈوٹی بنتی ہے کہ لوگ کلیان کا راج ہے کہ ستاپنا جب ہوتی ہے سرکار بنتی ہے کوئی بھی ہے وہ اس کی ڈوٹی بنتی ہے کہ اپنے نوزوان جو بھی concern ہے لیکن اب نوزوان کی بات ہے تو نوزوان کو وہ پروپر روزگار دے روزگار نہ ہے تو ان کو کم سے کم till then کوئی اور assist کرے تاکہ فرسٹیشن بننا آئے اور ان کو training دے یہ یہ ہے روزگار کا سب سے پہلا طریقہ آپ جو ایک example دے رہے تھے اس کا آپ جو کہہ رہے تھے کہ انڈسٹری کہیں لگتی ہے تو وہاں چائے والے کی ریڈی بھی لگ جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کے سٹالز بھی لگ جاتے ہیں میں ایک ادھارہ رکھتا ہوں صندری کا صندری میں یوریا فیکٹری ہوا کرتی تھی دھنباد میں صندری ہے جھارکھنڈ میں اور جب وہاں فیکٹری چلتی تھی میں تب بھی گیا وہاں پورا کا پورا شہر بسا ہوا تھا سکولز تھے کالوجز تھے ہوتلز تھے سب کچھ تھا اچانک جب وہ فیکٹری بند کی گئی اس کے بعد بھی میں گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کا پورا علاقہ کسی نے اجار دیا ہو سنسان ہو گیا لوگ چلے گئے چھوڑ کر دکانے بند ہو گئی تو یہ ایک اثر ایک میں صرف ایک ادھارن اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کی ایک فیکٹری لگاتے ہیں اس سے اور کتے لوگوں کو فیکٹری جیسے ڈریکٹ وہ نہیں جڑے ہیں پھر بھی بہت سارے روزگار ملتے ہیں ایسا ہوتا ہے گولیا صاحب جب آپ ایک سینٹریک اپروچ پہ کام کرتے ہو ایک کسی بھی کس بے یا ٹاؤن میں اگر آپ کی سورس آف انکم کسی ایک فیکٹری سے آتی ہے اس فیکٹری سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی آئے اسی چیز سے آئے گی تو نیر بھر کرتا ہے کہ اگر اس ٹاؤن میں ایک یا دو فیکٹری الگ لگ تریقے کی الگ لگ پرورتی کی ہو کچھ ایسے جی ہو کچھ فارما ہو کچھ ایجو کے سنس کی بھی ہو تو وہاں پہ اگر ایک چلی جائے تو فرق نہیں پڑے گا اگر وہاں پہ صرف ایک نیچر کی ہے اور وہ انڈسٹری پوری بند ہو جائے بہت سرکار اگر 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 دن پہلے مہندی پور بالا جی گیا تھا وہاں ایک مندر ہے لیکن اس ایک مندر کی وجہ سے وہاں سیکڑوں ہزاروں لوگ روزگار کر رہے ہیں کوئی پھول بیچ رہا ہے کوئی پرشاد بیچ رہا ہے کوئی باقی چیزیں بیچ رہا ہے کوئی ہوتل چرا ہے سب نے اپنے اپنے گھر میں دھرمشالہ کھول رکھیے سب نے اپنے اپنے گھر کو ہوتل بنا رکھا ہے تو پریٹن بھی ایک اس کا ادارہ ہو سکتا ہے میں یہ اگزامپل اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے دیش میں اس طرح کے بہت سارے موجود ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس کر کے اپنے کبزیں ملے کے اپنے اس کو بلکل اس کو بچانا چاہیے یہ ایک پہلا پرنشیپل ہے بلکل بے روزگار اس سے بڑھتی ہے آپ دعا تک سوال ہے یہ آپ کا ٹیوریزم کا ٹیوریزم بھی ایک بہت اچھا سادن ہے ٹیوریزم کیا یہ تو جو آپ بتا رہے ہو پھول بیجنے کی یہ تو ہر جگہ ہی ہے سارے اس میں ہسپیٹل کے سامنے آپ آپ وہ بھی روزگار ہے اگر کسی درمسالہ وہاں بھی روزگار ہے تو اور دوسری جو پیٹ ستھل ہیں ان کو بھی اگر بڑھا دیا جائے تو اریانا کا نقصہ کچھ ایسا ہے اس میں ایک بڑھ کر لے کے جتنے بھی ٹیوریسٹ تھے تو اس لائم میں ایک اس کمپنی ایڈوائی بورڈ ہوتا چھٹا اس میں ممار تھا اس لائم پروفٹ میں چلتے تھے یہ جو آپ کا سروز میں مہینہ ریشتورنٹ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قسموں میں بہادرگڑی ایون چھوٹے چھوٹے ریشتورنٹ تھی یہ بھی اس وقت یہ فائدہ ہم چلتے تھی ریونوز رنیٹ کر کے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوئے ستاسی پھیلی تو اگر اسی کو دوبارہ سے ویوستیت کر ریا جائے تو چوہر بنسیرال دو ستو دو دار ستر سے اسی کے بیچ کے دسک میں جو بینی فٹ لے سکتے تو اور بھی اس سے زیادہ انڈسٹری اور بھی زیادہ تو یہ چیزیں سرکاری لیول پر بھی ہو سکتی ہیں سر پرائیویٹ لیول پر میں مانتا ہوں ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے اسسسٹنس سرکار جاتے ہیں جون ماننے جاؤ تو بینک والے اتنا دوڑاتے ہیں سرکار بھی کر سکتے ہیں انزیوز بھی کر سکتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف میں یہیں سے گھوم کے آنا چاہوں گا سر آپ کے پاس دینیشی آنگا ایز آف ڈوئنگ بزنس انٹرپرنورشپ انٹرپرنورشپ تب ہی ڈبل اپ ہوگا سب آپ کا انفرسٹرکچر آس پاس ٹھیک ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ سب آتا ہے کہ کتنے آسانی سے آپ کو این او سیز مل جاتی ہیں کتنے آسانی سے آپ کو بینک لون مل رہا ہے کتنے آسانی سے آپ کو لینڈ لیبر اور سبسیڈیز مل رہی ہیں بلکل جی گورو جی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہلے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹیو رہی ہیں اور کچھ لیول تک ہوا بھی ہے لیکن ابھی complete نہیں ہوا ہے اور بھی بہت سمباؤن آئی چیز میں ہیں ایک میں ایک جامپل دوں گا آپ کو جو بوئنگ بزنس کا پہلے سٹیٹ ٹیکس آتورٹی الگ ہے اور سینٹر گورنمنٹ ٹیکس آتورٹی ایز آلگ ہے تو جیسے جو جی ایسٹی آیا انہوں نے سنگل پلیٹ فرم دیا اسی اسی پلیٹ فرم سے سٹیٹ گورنمنٹ آتورٹی کے پاس جاتی ہے اسی پلیٹ فرم سے سینٹر گورنمنٹ آتورٹی کے پاس جاتی ہے لیکن میرے لیے یا میرے کلائنٹ کے لیے اسی سٹی کے لیے وہ سنگل پلیٹ فرم ہے اسی پہ ہم دوسرا جو ابھی یہ گورنمنٹ ایک سٹیپ کر چکی ہے جس میں جو ٹیکسیشن جو جی ایسٹی ہے اس میں سنگل پلیٹ فرم دے چکی ہے جو بہت ہی اچھا ایک جامپل کلاسیکل ایک جامپل ہے دوسرا جو دے سکتے ہیں جیسے ابھی لیور ڈپارٹمنٹ میں ریجسٹیشن کرانا ہوتا ہے جو بھی چھوٹے 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 چھوٹی چھوٹی تو کیوں نہ اس کا بھی سنگل پلیٹ فرم پہ ریجسٹیشن کیا جائے اور ہم کسی کلائنٹ کو آئے ہم دو بتاتے ہیں آپ کو مسمی میں کرانا ہے لیور ڈپارٹمنٹ میں کرانا ہے اسی سے دونوں ڈپارٹمنٹ کے پاس دونوں سے سرٹیفیکٹ آ جائے گا تو اس طرح سے چھوٹے لیور کی جو سنگل پلیٹ فرم انٹی کریشن کر کے سنگل وینڈو ایک پروائیڈ کرا کے کیا جا سکتا ہے اور اسی گورپنٹ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں اور قدم آگے بڑھائے گی دوسرا جو ہیز اوپ ڈوئنگ بزنس کا جو ایکجیمپل ہے وہ جتنا بھی ہمارا آئی ٹی لیول کا انفرسکچر جتنا شرونگ ہوگا آج ایک نئے بزنس میں بزنس کرنا چاہ رہا ہے سب کے پاس سمارٹ فون ہے وہ بزنس آپ کے وہاں پہ لنک ہونا چاہیے کہ آپ ایک دی سنگل بزنس ریجیسر کرانا ہے تو آپ کو یہاں پہ لنک کریں یہاں سے اپنے انفرمیسر دیجئے اپنے بزنس ایڈرز دیجئے کوئی ویریفیکیشن ہوگی تو وہاں سے ہو جائے گی اور ریجیسرن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ اب بزنس کر سکتے ہو سٹارٹ کر سکتے ہو اور ایک لیول کے بعد جا کے جیسے پچاس لاک 20 لاکھ سے زیادہ جانے کے بعد آپ کو ٹیکس ایسرن آتھورٹی کی ضرورت رہے گی تو وہ ایک بہت بہت کلاسیکل ایجمپل رہ گا گلیا صاحب میں ایک ہوا ہوں میں نے پڑھائی لکھائی کر لی ہے اور مجھے اپنے گاؤ میں ہی کچھ کرنا ہے میں چھوٹی سی زمین ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مچھلی پالن کروں لیکن اور سرکار اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے سرکار چاہتی ہے کہ آپ یہ سب کام کریں لیکن اس کے پرکریہ اتنی جتل کیوں ہے کیا اس پرکریہ کو سمپلی فائی کرنے کے لیے جیسا ہم شروعات میں کہنا تھے کہ اس میں تھوڑا سا پرائیوٹ لوگوں کو پرائیوٹ اورگنائزیشن کو بھی اس میں انکلوڈ کرنے کے ضرورت ہے گروہ جی بلکل ہے دیکھو اگر ہم دس سال پندرہ سال پہلے جائیں تو جنریشن میں بہت گئر تھا آئیڈیاس بہت کم لوگ کے پاس ہوتے بہت آج اگر ہم دس لوگ سے بات کریں تو دس کے پاس ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ آئیڈیاس اور 2003 پہنچے ہیں وہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ بجٹ پر سہمتی بنتی ہے اس پر بجٹ وہاں رکھا جاتا ہے پہنچے ہیں لائیو تصویریں درشکوں کو دکھا رہے ہیں مہنچ گئے ہیں کیابنٹ کی بیٹھک ہونی ہے سوہ دست کا وقت تے کیا گیا تھا اور ابھی پہنچے چلتا ہے پہنچ گئے پردان منتری جی اور یہی بڑی خبر اس وقت کی ہے کیابنٹ بیٹھک شروع ہو گئی ہے پردان منتری کے پہنچتے ہی بیٹھک شروع ہو گئی ہے بجٹ پیش ہونے سے پہلے کیابنٹ کی بیٹھک ہوتی ہے یہ ایک ترینڈ ہے جو ہے راشمتی بھون پہنچنا وہاں پہنچ گئے ہیں گولیا صاحب آپ سے میں ایک سوال پوچھا تھا مجھے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے میرے پاس مشلی پالن کرنا ہے کیا کریں آپ کے بعد چھوٹا سا ٹکڑا ہے اگر آپ آج سمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے اس میں ساری چیزیں پتہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیسے یہ بزنس کرنا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو جو نولیج ہے وہ نولیج لینا بڑا آسان ہو گیا بھی پہلے نہیں تھا پہلے جو نولیج تھی وہ ہمیسا ٹرین لوگوں سے ملتی تھی بجھے بٹ آج سمارٹ فون ہے سب کو بتا ہے گوگل بہت بڑا سرچ انجن ہے آپ اپنی پروبلم اس میں ڈالی ہے آپ کو solution مل جائے گا سر تھیوری تھیوری مجھے پتا ہے آپ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے جیسے آپ میں لون لینے کے لیے بینک پہنچوں تو وہاں جو مینجر ہے وہ ڈیریکٹ تو لون کی بات کرتا رہے ہیں اس نے دو چار چمچے رکھے ہیں میں گاؤں کی بتا رہا ہوں اس نے دو چار چمچے رکھے ہوئے ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے آپ کا لون پاس کرا دوں گا جی اتنا پرسنٹ ہے اس میں اتنا پرسنٹ تو مینجر صاحب کا بھی ہے دیکھو یہ انڈیوزیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے باقی آپ گرامین میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو مینجر کے پاس جانا بہت آسان ہے ڈیفیکلڈ نہیں ہے بیچ میں ایسے بیریئرز بالکل آتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سوٹ کٹ مارنا پسند ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں بیٹا اگر آپ صدح اگر بات کریں جو پربندک ہے اس سے ملیں گے پربندک کے ملی بغیت کے بغیر آپ کو لگتا ہے یہ چلتا ہے ہر جنگہ نہیں چلتا زیادہ تر جگہوں کی میں بات کروں گرامین علاقوں میں یہ بہت بڑی کیا سمسجہ نہیں ہے کہ ادھیکاری سے لے کر بینک تک ایک تو پہلے سی فارمیلیٹیز وارٹ ٹف ہے یہ پیپر یہ پیپر یہ پیپر یہ پیپر اور اس کے بعد جب آماد میں جاتا اس کو لگتا ہے تھوڑا شورٹ کٹ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو کہتا ہے کہ تیمپٹنگ ہو جاتا ہے سرو پرسپسن ہے دیکھو آج آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو کم گا کہ چیزیں یہ آپ دے دیجی مجھ تو آپ کو ویشواس نہیں ہوگا آپ جیسے یہ کہیں گے کہ پیسے دے دوگے دینے کی اچھا دیکھاؤگے آپ کا کونفیڈنس خود ہی دیکھے گا کہ ہاں میرا کام ہو جاتا یہ پرسپسن ہمارے اندر ہے کہ ہم غلط طریقے پر پہلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ وقت کم ہے ایک بار صرف تھالی کی چرچہ کر لیں پھر مجھے بریک لینا ہے آریا صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا سر چکن کھاؤ مٹن کھاؤ کھاؤ پنیر کھاؤ کچھ بھی کھاؤ پیاز کے بینا تو کام نہیں چلتا اور یہ بار بار جو پیاز کی قیمت آسمان پر چلی جاتی ہے اس میں کیا سچ میں پرابلم ہے یا ہولڈنگ بلیک مارکٹنگ جیسی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہت بڑا قارن ہے اس میں دیکھئے ایک تو یہ جو کون سٹیرز میں بار بار بات کر رہا ہوں یہ کون سٹیرز ہو جائے نا سٹوریج اگر کھل جائے تو یہ فکٹی پرسنٹ سمجھ چال ہو جائے گا بچی پرسنٹ سمجھ چاہے جائے گا گھڑگامہ میں آٹھ بلوک میں آٹھ بلوک میں آٹھ بلوک میں آٹھ وہ کون سٹوریج ہیں تو یہاں کی لوکل جو پرچیجنگ ہے وہ وہ آٹھ پرچیجنگ ہو جائے گا وہ نہیں ہو پائے گا پچاس پرسنٹ میں یہ ہے ان کے بعد برسٹا تار بیوستہ کی بات ایک تو بلیک میلنگ ہوتی ہے دوسرا جماک ہو رہی ہوتی ہے تیسرا جو ایک جو کندر سرکار کر سکتی ہے اس کا آیات کا ایک کوٹہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کوئی بھی چیزیں پولیشیس گورنمنٹ کی کتنا گھون دیں گے آیات کریں گے جو بھی انڈسٹری ہے جتنا بھی جو بھی کچھ ہے اس میں ایک پیاز بھی آیات کا پیاز ٹوماٹر جو بھی ہے پچی سبجیاں ہیں یہ بھی آیات کا ان کا ایک کوٹہ ہوتا ہے کہ اتنا ہم نے آیات کرنا ہے تو کہنے کا ملنہ میرا یہ ہے کہ اگر اور اتنا نریاد کرنا ہے تو اس کو بیلنس اگر بنا لیں تو یہ جو ٹائم ٹو ٹائم کئی بار سمشیہ ہوتی ہے یہ سمشیہ کم ہو سکتی ہے دس بیس پرسنٹ سمشیہ کا اس سے بھی زیادہ کیلے جا وہ سمشیہ ہوتی ہے کئی بار پہتے ہیں میں نے پیاز صرف ایک ادھارن دیا اگر آپ تھالی میں دیکھیں تو اسی سردی کے سیزن میں جو ہری سبزیاں ہوتی تھی وہ اتنی سستی ہو جاتی تھی کہ آسان ہو جاتا تھا لوگوں کے لئے خیدنا اور اسی سردی کے سیزن میں اس سال اگر آپ دیکھ لیجئے تو مہنگائی چرم پر ہے اس میں اگر کسان کو فائدہ ہو رہا ہوتا تو الگ بات تھی سردی میں تو سستی نہیں ہوگی جب اس کو فصل یا فن سبزی نکلنے کا ٹائم ہے اس وقت اگر آپ کو سوریز میں رکھنے کے لئے پرویجن سر یہاں جو فریش سبزیاں آ رہی ہیں جو پیریشبل گوٹس ہے جو کھیت سے نکل کر سیدھے آ رہی ہیں عام آدمی تک اس میں بہت زیادہ کولڈ سٹوریز کی بھومی کا میں ہری سبزیوں کی بات کر رہا ہوں تھالی کی بات کر رہا ہوں سبزی کا یہ سیزنل چیزے ہوتی یہ پرکرٹی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کچھ اور کچھ میں نے بتا آیات میری یاد پر کچھ سر ایسی کوئی بری فصل تو ہوئی نہیں اس بار لیکن مہنگائی ہے تو کیا یہ پولیسی کیا جا سکتا ہے ایک آپ ایک پولیسی کی بات نہیں پولیسی اگر اچھی ہوں گی تو مہنگائی نہیں ہو پائے گی دوسرا پرکرٹی کا بھی ہے ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اتنی رہے گی ہمیں کھانے دو پیاز کھانے دو ہی کھائیں گی لیکن کئی بار بے مسلم برسا آتا ہے وہ لے پر گے اور کوئی پراکٹ پیٹا وہی بتا رہا ہوں نہیں اور تیسرا جماعہ کھوری کیا ہے تو دو چیز گورنمنٹ کے کنسنگی ہیں میں کہاں جماعہ کھوری آ جائے گی سر میں یہی سمجھنا چاہوں میں یہ لیمانڈ کی بات کر رہا ہوں نہیں تو اس ور ایسی کوئی فصل بھی خراب نہیں ہوئی ہے ایسا کوئی بہت نہیں وہ تو ہم دسکشن پورا کر چکے ہیں پریشیبل گوڈز پہ ہم آگر آتے ہیں سر خاصتا ہری سب سے پریشیبل گوڈز پہ میں ایک جو میری دماغ میں جو ہم کرتے بھی ہیں میں خود بھی کرتا ہوں جیسے جو سرویس کلاس پرشن ہے جیسے ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو میں سیئے ہیں تو ہم بھی ایک میرے جو بھائی ورگ جو میرے گاؤں میں رہتے ہیں جو ایگری کلچر کرتے ہیں تو ایک ہم سرویس میں ہیں یا پریکٹیس میں ہیں پروفیشن میں بیجنس میں کوئی بھی ہے تو ہم اپنے بچوں کو گھمانے لیکنے جاتے ہیں کہیں باہر لے کے جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ایک گاؤں کی طرف بھی ہم چھوٹی والے دن رکھ کریں گاؤں کا پرویشن بھی کم رہتا ہے وہاں کا ڈائیٹ کریں اور جمیدار بھائیوں کو جو ہمارے کو مطلب ہارڈ ورکنگ کرنی ہوتی ہے مینویل ورک کرنا ہوتا ہے کیونکہ فیزیکل فٹ رہنے کے لیے تو ان بھائیوں کے ساتھ خیت میں رہ کے کام کریں ایک دن مہینے میں ایک دن دو مہینے میں ایک دن تو اس سے کیا ہے ہمیں فریس بھی ملتا ہے اور ان کی جو لیبر جمیدار کی لیبر بھی کم ہوتی کیونکہ ہم نے تو ورکنگ کرنی ہی ہے مینویل ورک کرنا ہے فیزیکل فٹ رہنے کے لیے ان کے لیے وہ ورکنگ کام آتی ہے جس سے ایک جاگ رکھ ابھیان اس طرح کا ہو یہ لوجک ٹھیک ہے لیکن ہر کسی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے لیکن میں جو چاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاں دکت ہے کسان اگا رہا ہے لیکن اس کو جو مارکٹ میں پرائس مل رہا ہے اس کا آدھا کا آدھا بھی نہیں ملتا ہے میں وہ گیپ کی پوچھ رہا ہوں کیا بجٹ میں کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیچ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ گوڈز بلیک مارکٹنگ کر لیا ہورڈنگ کر لیا کیونکہ یہ تو دو دن وہ بھی خراب ہو جائے گی چار دن میں میں بتاتا ہوں سر جیسے آپ امول کا ایکجمپل لیجئے امول گزرات میں ہیں اور اس کی دودھ کی سٹوریز کر کے دودھ بھی پیریشیبل گوڈز ہے اور یہاں پہ گڑگاؤں میں بھی آج سپلائی ہوتی ہے تو یہ جو لوجسٹک چین ہے بیچ میں آپ کی پیریشیبل گوڈز کیسے سٹور ہو کے مارکٹ تک پہنچ رہی ہے اور کیسے وہ آلٹیمیٹ کنجومر تک پہنچ رہی ہے اس کو بہت زیادہ رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھو گے آپ اگری فارمر دیکھیں آپ فارمر کیسے لے کے آتے ہیں وہ ٹیمپو میں یا گارڈی میں ٹریکٹر میں یوں بکھرتی ہوئی فصل آتی ہے آپ دیکھیں یہ دی وہ لوگسٹک ہمارے ہائی ٹیک کی لوگسٹک ہاں بھولتے ہیں وہیں انفرائی سٹرکچر پہ آگے بلکل ہے وہیں پہنچ ہے گولیا صاحب تھالی کیسے سستی ہوگی بجٹ میں نربلا جی تو کہہ چکے ہیں کہ پیاز نہیں کھاتی جی میں میں ایسے فاملی سے آتی ہوں لیکن آم آدمی تو کھاتا ہے میڈم اور باقی چیزیں جو مہنگی ہے اس کی تھالی مہنگی ہو رہی ہے گرنی جو ٹک ٹکی لگائے دیکھیں اس کی لئے کیا مل سکتا ہے آج گورب جی دیکھیں جو جیسے انفرائی بات کریں ہمارے آس پاس کے ریڈیس میں ایک منڈ ہے اجادپور منڈ تو آج کی ڈیڈ میں اجادپور منڈ میں جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ڈیو ٹرافک اور یہ دھرنوں کی وجہ سے تو آپ پرائسنگ ہمیں سا فلیکچوئٹ ہوگی مہنگی ہوگی کیونکہ پیچھے سے آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی بھی زیادہ ہے بہت کیا کہ سپلائی آپ کی آ نہیں رہی تو وہاں پہ کیا کہ وہ پریسیبل جو گوڈ سے وہ خراب ہو رہی ہے تو وہ مر کون رہا کسان مر رہا ہے تو اسی چیز کو سرکار نے سمجھ کے جو ایک پروگرام چلایا ہے کسان منڈ جو کہ آج آپ دیکھو گے ہر چیار پانچ کلومیٹر میں سیکٹرز میں ہر جنگہ کسان منڈ ہے تو وہاں سے کافی چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں جو وہاں پہ جا رہا ہے اس کو اتنا فرق نہیں بڑھ رہا بٹ جو صرف منڈ سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کو اتنا فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بہت میزرلی فلیکشوٹ ہو رہی ہے جو چالیس روپے کی چیز ہے وہ دو دن میں ساٹھ پیسٹ پچپن ایسا فلیکشوٹ رہے گئی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کسان منڈ تھالی سستی ہونے جا رہی ہے تھالی سستی سر دستہ آرک کے بعد تھالی اپنے آبی سستی ہو جائے گی مطبع بجٹ میں ایسا کچھ نہیں ہونے بجٹ میں بھی ہم بہت چیزیں ہونے والی بہت چیزیں جو ہے نا آٹومیٹک جو کنٹرول کر رکھی لوگ نیتا ہونے وہ اپنے آب کھل جائے گی ٹھیک ہے ایک چوٹا سا بریک لے گے بریک کے بعد جب لوڈ کر آئے گے تو سواست سکشا یہ دو سیکٹرز بھی ہیں جو چاہتے ہیں لوگ آم لوگوں کو ہم نے سنا بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان دو چھتر میں بھی سرکار کچھ نہ کچھ کرے اس دشاہ میں کیا کچھ وکلپ ہیں کیا ہو سکتا ہے آم آدمی کیا امید کر رہا اس کی بھی کریں گے بعد اس چھوٹے سا بریک کے اس پار موسیقی